چلیں بیٹا ہمارا زیادہ تر زور ہوگا آج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے رویجن کلاسیس نہیں تھی میں نے کہا سلیبس بس سنڈے تک کر کے آپ سے جان چھوڑ جائے گی تو لیکن زہر باقی کالیجز کرا رہے ہیں اور ایون ہمارے کالیجز میں بھی ہو رہی ہیں تو آپ کی رویجن کلاسیس ہوں گی پورا ہفتہ کمنگ میں رویجن کلاسیس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کوئی سلیبس پڑھ رہے ہوں گے انلیس انٹیل کے کوئی لائک پاس پیپر ہیں کسی چپٹر کے چندے کے امپورٹنٹ وہ ہم کریں گے اور زیادہ ہمارا زور ہوگا ڈیفرنٹ اور یا آئی کیپ کے وہ لے ٹیسٹ پیپرز جو کہ ہم مارچ بائیس تک کرواتے ہیں اور اس کے بعد والی زیادہ پریکٹس نہیں کرواتے ان پہ یا پھر اگر کوئی ہمیں ریلیونٹ لائک اگر مل گئے تو آڈٹ میں تو ہم بہت زیادہ کرواتے ہیں ای سی سی اے کو آئی سی اے ڈبلیو جو انگلینڈ اور ویلز کے چارٹری کانٹنسی کے کوئیسٹین ہے انسٹیٹیوٹ آف کینیڈا ان کو کرواتے ہیں لیکن جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتے ہیں کانون تو اس طرح سے ایکسٹنسیو ہم پریکٹس نہیں کروا سکتے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں پھر ایک ادارہ ایک ریزنیبل ہے آئی سی اے میں ان میں بھی ٹیکس کا سبجیکٹ ہے اور ایک ریزنیبل ہے تو اس کی تھوڑا سا اکھاڑ پچھاڑ کر کے پچھلے دفعہ ایک ریزنیبل ایک دو کوسچن ملے تھے وہ میں نے کروا دیئے تھے اس دفعہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے جتنی تیاری ہو چکی ہے اس کے مطابق کیا وہ زیادہ آسان تو نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ کروا دیں گے ادروائس لے ٹیسٹ اٹائمٹ کے کوسٹن یا آئی کیب کا کچھ جو ٹرینڈ چینج ہو رہی ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے تو ایک سیز ٹیکس کا اور ایک یا دو انکم ٹیکس کے ہم نومیریکل ڈیلی کرنے کی کوشش کریں گے یا آلٹرنیٹیولی ہو سکتے ہیں ٹائم پہ ایک گھنٹے کی آگے چھے کلاسز آنے والے اس میں اٹینڈ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے بہت یہ آپ مطلب یہ سلیبس کوریج نہیں ہوگی سم سارٹ آف پریکٹس سلیبس جتنا تھا وہ ہو گیا جو ایک آدھ ایگزمشن کا ہے اور باقی جو رہتا ہے اس کو ابھی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں جو ہم نے کل چھوڑا تھا کل ایکسٹر کلاس نہیں ہو سکی وہ آڈٹ کی آپ کی جگہ پہ ہوگی زہرے اب میں فوٹو کاپی تو نہیں بھیجوا سکتا تھا تو جو ہے آچھا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم وہ والا آڈٹ والا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جلدی جلدی اور پریر میریلی ہمارا جو فوکس ہوگا وہ سیز ٹیکس کے آسان سے پھر مشکل اگزام لیول تک ہم نے سولہ تک کوئسچن کرنی ہے آج کا تھوڑا سا ایجنڈا لیکھ لیں سولہ تک کوئسچن کرنی ہے سیز ٹیکس کے اور پھر اینڈ والا جو ہمارے پاس کوئی سٹائیس کوئسچن ہے وہ آخری کوئسچن دھیان رہے کہ بارہ تک کوئسچن آپ کے ملتے جلتے اور نسبتاً آسان ہے ایجنڈا یہی ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے صرف اور جو اس میں تھوڑی بہت ارجسمنٹ ہے وہ آپ کو کروا دی جائیں نیمریکلی یا ویسے سمجھا کہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ ہم کریں گے زیادہ زور سولہ پہ ہوگا وہ اگزام لیول کا ہے سولہ سے آگے جتنے بھی کوئسچن ہے وہ آلموسٹ سولہ سے اور یہ دو ہزار سولہ میں اس کا ٹرینڈ چینج ہوا تھا جب ہم نے سیز ٹیکس کیا تھا تو ہم سیز ٹیکس کو نیمریکل ہی نہیں دیکھتے تھے جتنی تھی لیکن اس نے بعد میں چیزیں پوچھنا شروع کر دیں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کریسٹ کوئی ڈسکریپنسی آجائے تو ٹھیک ہے اب ہم نیمریکل کریں گے اور آپ سولے بس دیکھیں گے کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوگی لیکن پہلے وہ سیمپل انپوٹ آؤٹوٹ پوچھتا تھا پھر اس نے یہ والی چیزیں ایک سو اسی دن والی چھ مہینے والی اڈجسمنٹ پوچھنا شروع کر پھر وہ ویلیو آف سپلائی میں گھسا ہے لائک اس نے پوچھ لیا کہ ریٹیل کی چیزیں تھی اور ہم نے اس کو بیچ دیا ہے اتنے ڈسکاؤنٹ پہ تو ریٹیل پرائیس پہ آنا چاہیے ادھر چلا گیا پھر وہ کہتا ہے کہ جناب ایک دوست کو سپیشل پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دی ویلیو آف سپلائی ویل بی دا اوپن مارکٹ پلائیس تو ویلیو آف سپلائی کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اچھا ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا الیکٹریسٹی وہ قویسن بنا سکتا ہے ابھی تک جو قویسن آ رہا ہے الیکٹریسٹی کا وہ یہ آ رہا ہے کہ الیکٹریسٹی کا جو ابھی تک قویسن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس نے اتنا بیل پے کیا اور آپ اس پہ اٹھارہ پرسنٹ لگا کے یا تو وہ بیل دے دیتا ہے تو ہم اٹھارہ پرسنٹ لگا کے ٹیکس نکال لیتے ہیں یا وہ کہتا ہے الیکٹریسٹی بیل پہ اتنا ٹیکس پے کیا تو ہم 18% نہیں لگاتے ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہے اس کا 18% لیکن yes وہ value of supply کی deep understanding میں جا سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے یعنی end consumer کو یہ اس نے supply کی ہے لیکن یہ 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 tax لگائے ہیں یہ والی tax نہیں لگائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وابڈا یا ائی پی پیز distribution companies کو جب دیتے ہیں تو value of supply کیا ہوتی اور جب جو ہے distribution companies آگے کس کو کرتے ہیں end consumer کو اس میں industrial بھی ہیں اس میں جو ہے کمرشل بھی ہیں اس میں جو ہے normal جو ہے domestic بھی ہیں لیں جی تو یہ چیزیں آپ نے غور سے دیکھنی ہے یعنی سلیبس میں وہ کہیں سے بھی ہم چند ایک question کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے یعنی ایسے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ٹھیک ہے وہ سلیبس کی طرف ہاتھ پھیلا رہا یوں بھی پھیلا رہا ہے میرے خلی 52% اس نے فیس انکریز کر دیو تو یوں بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے اور یوں بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے خیر نہیں جو ہے ہاں ہر طرف سے ہاتھ ہاتھ پھیلا رہا ہے آپ ہاتھ نام میں نہ آ جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے بس یہ بچنا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ ہاتھ نہ کر جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں تو آپ نے اسے دو دو ہاتھ کرنے ہے ٹھیک ہے چلے جل ہو ہاتھوں سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی کہہ دیتے ہیں جو بگھڑ گیا ہماری ہاتھ سے نکل گیا ہے چلے پیپر کا نہ کہیے گا کہ ہماری ہاتھ سے نکل گیا ہے چلے واپس آتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں ٹیکس میں آہ کل والا ہم آہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو زیادہ فوکس ہمارا ہے میں انہیں انکم ٹیکس کا ذکر ہی نہیں کیا کیوں ہمارے تو ایجنڈا میں شامل تھا پتہ نہیں میں کروانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ ریویجن کلاسز کا پہلے پلان نہیں تھا اب ریویجن کلاسز کا پلان ہے تو یس ہم اس قابل ہوں گے کو تین چار پانچ ساتھ جتنے بھی ہم کر سکیں چلیں واپس آج ہے آج زیادہ فوکس سیز ٹیکس پہ سیز ٹیکس کا آج کرنے کے بعد انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو تھیوری کتنی آتی ہے میں پہلے بتا رہا ہوں ہر چیز کس پہ بیس کرتی ہے تھیوری ایک دفعہ پھر آپ نے وہ ایڈجسمنٹ کرنی ہوتی ہے بیس کس پہ کرے گے اگر تو تھیوری کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یس سیز ٹیکس آسان ہو جائے گا آم سولہ کے بعد والے کوئی آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوں گے اگر ہمیں سولہ ایڈجسمنٹ ہے بار ایڈجسمنٹ کریں دس نہیں آتی ہم کیا کہیں لے دس یا دو کرنی چاہے دو کرنی چاہے سٹیپ کے نمبر ہیں آپ نے آٹھ ایڈجسمنٹ لکھی ساری غلط ٹوٹل غلط دو آتی ہیں ان کو لکھنا چاہیے یا دفعہ کریں جہاں پہ آٹھ نہیں آتے نہیں ان کو لکھنا چاہیے پاس وہی ہوگا جو کہ اس میں سے ڈھونڈے گا مجھے کیا آتا ہے دیکھیں اگر سارا آنا ہوتا تو پاسنگ پرسنٹیج شاید ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے دیکھیں اس نے سلیبس دے دیا اسی میں سے پوچھنا ہے اسی میں سے پوچھ کے بھی وہ کیا کرتا ہے آپ کو جو ہے وہ کہتا ہے جناب اس میں سے آدھے بھی غلط ہوئے تو آپ کیا ہو جائیں گے پاس یعنی وہ کوئی پرفیکشن نہیں چاہتا تو آپ کیوں پرفیکشن ڈونڈتے ہیں ٹھیک ہے یس آپ کے جتنی تیاری ہے مزید اس کی رویہن کر کے آپ آرام سے پاس ہو سکتے ہیں پچھلے دفعہ سلیبس ختم ہوا تھا پتہ ہیں کب گیارہ تاریخ آپ کا کب ختم ہوا یعنی چھوٹی چیزیں رہنے دے وہ ایک دفعہ پڑھنے والی ہیں اور بس تقریباً دو یا تین تاریخ کو اور اس میں بھی اگر یہ چھوٹی نہ آ جاتی تو ہم ایک دن پہلے ایک دن پہلے وہ بارش کی وجہ سے آگے تو ریکارڈنگ بھی نہیں ہو سکیتی تو یس ان کا کتنے پرسنٹ ریزلٹ تھا ایٹی پلس آپ ان سے گئے گزرے ہیں تو دیکھ لیں پھر آگے چلے تو بھائی جان یس یو آر ان سلاٹ لیکن سٹوڈینٹ کو اور بچوں کو راضی کرنا تو خیر ہمارا وہ نہیں ہے چیپٹر کون سا تھا فیفٹین کر رہے تھے ہم ٹھیک ہے چلیں آج ہم کر رہے تھے کوئی آڈٹ ہوگا اور سیکٹوریل بینچ یہ والی لائٹ اگر پاسیبال ہے یہ جلتی رہنے دے کوئی فرق نہیں پڑا یہ ذرا کہاں سے باندھ ہوتی ہے ذرا دیکھئے تھا یہ تو ہنس بس ٹھیک ہے اوکے میں نظر آ رہا ہوں یہ آن لائن والے اندازہ ہی لگائیں گے ہم نے کہا کہ جناب آڈٹ کرے گا آپ کو نوٹس بھیجے گا اس کے بعد جو ہے کہے گا ایک آن لیا اپنے بکس آف ایک آنٹ جب آپ بکس آف ایک آنٹ لے جائیں گے تو وہ ساری آگے باتیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے اگر کوئی بندہ کیا نہیں دے رہا اس کو کیا نہیں دے رہا بکس آف ایک آنٹ نہیں دے رہا کمپلیٹ نہیں دے رہا یا کوئی بھی ایکسپلینیشن ڈیفیکٹیو ہے تو وہ کیا کر لے گا جناب ایک آنکے چلیں اچھا ایک دفعہ میرے خلم ہے اب تک اس نے ایک یا ایک یا دو دفعہ پوچھا ہے تو ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا خیر آتے ہیں جناب آفٹر کمپلیشن آف آرڈٹ آرڈٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اچھا یہ باہ کئی جگہ پہ یہ ریپیٹ ہو چکا ہے آفٹر کمپلیشن آف آرڈٹ آرڈر بھئی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو کیا بھیجے آپ کو آفٹر کمپلیشن آر کیوں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہے اس کو آفٹر کمپلیشن آف آرڈٹ کمیشنر میں آفٹر اپٹیننگ ٹیکس پیئر ایکسپلیشن ایکسپلینیشن آل ایشوز ریزڈ ان جو ہے آہ ان آرڈٹ ایشو آرڈٹ رپورٹ کنٹیننگ دا آرڈٹ اوبزرویشن اینڈ فائنڈنگ شوکاز ٹائپ کوئی چیز بنا لے گا کہے گا یہ یہ میرے مسائل ہیں آفٹر ایشوینز ڈا آرڈٹ رپورٹ اس کو دے دیا بھئی یہ یہ پرابلم ہے کمیشنر میں ایف کنسیڈر نیسیسری امنڈ دا اسیسمنٹ کوئی امنڈڈ اسیسمنٹ آر چلے تو یہ فائنڈنگز ہیں میری شوکاز یہ یہ مجھے مسائل پتا چلی ہیں تو یہ اوپر والی بات کس سے ملتی جلتی ہے شوکاز یہ میری فائنڈنگز ہے اور اس کے بعد اگر وہ ضروری سمجھتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا آفٹر پروائیڈنگ این اپرچونیٹی آف بینگ ہرڈ ٹو دا ٹیکس پیئر شوکاز نوٹس ایشو کرنے کے بعد اگر وہ چاہے تو اس کی اسیسمنٹ کو کیا کر سکتا ہے امنڈ کر سکتا ہے سیکشن 177 shall not apply to a person where income tax affair have been ordered in any of the پچھلے چار سال پچھلے چار سال میں کسی ایک سال کا آرڈٹ ہو گیا ہے تو پانچویں سال کا آرڈٹ نہیں ہو گیا تو اگر ہم دو ہزار بیس میں کھڑے ہیں یا چوبیس میں کر لیں پچیس میں کر لیں دو ہزار پچیس میں کھڑے ہوں تو چوبیس تیس بائیس اور اکیس میں سے کسی کا بھی آرڈٹ ہو چکا ہے تو اب آپ کا آرڈٹ نہیں ہوگا یہ نہیں آپ کو نوٹس نہیں آئے گا پروپر 177 والا آرڈٹ نہیں ہوگا جب بھی آپ کو نوٹس ہوتے ہیں آپ کا آرڈٹ یعنی ذرا سمجھئے گا ہمیں لگا ہے فلاں سیل آپ نے چھپائی ہے تو اب صرف اور صرف کس کا آرڈٹ ہو رہا ہے سیل کا ہمیں بتا چلا ہے فلاں آپ کا ایسیڈ نکلا ہے پرویجنل اسیسمنٹ ایشو کر دیں گے اور اس کے اس ایسیڈ سے متعلق یہ 177 والا ہے یہ کمپلیٹ بکس آف اکاؤنٹس کا ہے اس میں کہیں گے اپنی بینک سٹیٹمنٹ لے آو اس میں اپنے کہیں گے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ لے آو تو یہ اے سے لے کر زیتا کا آرڈٹ ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کو اگر اس کا ایسیڈ پکڑا گیا یہ میرا آرڈٹ تو نہیں ہو سکتا کسی سپیسیفک ایریا کا آرڈٹ ہو سکتا ہے لیکن اوورال جو آرڈٹ ہے وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر آپ کا پچیس میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کا اکیس بائیس تیس میں سے کسی سال بھی ہو چکا ہے تو پچیس کا نہیں ہوگا یہ ہے کمپلیٹ آرڈٹ کون سے والا سیکشن 177 جب بھی آئے گا اچھا یہ دو طرح سے سیلیکشن ہوتی ہے شاید یہاں پہ لکھی ہوئی یا نہ ہو ایک تو کمپیوٹر بیلٹنگ میں آپ کا نام آ جاتے کیسے کمپیوٹر کی وہ ہوتے ہیں سارے انٹین اس میں ڈالے جاتے ہیں اور قانون کہتا ہے آئی ڈی کارڈی آپ کا انٹین ہے اگر انڈیویجول کی بات کی جائے ٹھیک ہے اس میں سارے ڈالے جاتے ہیں اس میں سے جس جس کا نام آ جاتے اس کا کیا شروع ہو جاتے ہیں آرڈٹ باز دفعہ پرسنل انفارمیشن کی بیس پہ کمیشنر خود بھی آرڈٹ سٹارٹ کر سکتا ہے دون صورتوں میں آپ کا چار سال اور وہ بلٹ آئے ہیں ہاؤائیور کمیشنر میس سیلیکٹ کلیر ہے کمیشنر میس سیلیکٹ آپ پرسن فار ای آرڈٹ ویڈ دا بورڈ اپروور تو اگر آپ نے کمپیوٹر کی بیس پہ سیلیکٹ کرنا ہے تو چار سال والا ہے لیکن اگر کمیشنر کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے کہ جناب کیا ہے کہ اس میں جو ہے دوہزار پچیس میں کھڑا ہے تئیس کا ہم نے کیا ہوا ہے لیکن اکیس کا بھی کوئی نے کوئی رولے ہوں گے جو کہ تئیس سے ملتے ہیں یا بائی سے تو کمیشنر کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے چار سال والی صرف اور صرف ریکوائرمنٹ کہاں پہ لگتی ہے جہاں پہ بیلٹنگ کمپیوٹر بیلٹنگ سے کیا سیلیکٹ کیا جاتا ہے اب کل ملا کے بات کرنے لگا ہوں کمپیوٹر بیلٹنگ سے سیلیکٹ ہے تو پچھلے چار سال کا لیکن اگر کمیشنر کو لگتا ہے کوئی رولا ہے بورڈ سے اپروور لے کے آپ کو آڈٹ کے لیے سیلیکٹ کر سکتا ہے سائیڈ پہ کر لیں پھر اگلی بار اگر کسی خاص ایریا میں جیسے بیس ججمنٹ اسیسمنٹ ہے پرویجنل اسیسمنٹ ہے ٹھیک ہے کسی خاص ایریا میں اگر کمیشنر کو لگتا ہے رولا ہے تو کسی خاص ایریا کا وہ کیا کر سکتا ہے آپ کا آڈٹ کر سکتا ہے چلے خیر آگے چلتے ہیں بورڈ میں اپوائنٹ آف فم آف چارٹیڈ ایکاونٹر ٹینڈ کاسٹ ٹینڈ منیجمنٹ بورڈ کو کیا پتا کمیشنر کو کیا پتا ایمپیرمنٹ کیا ہوتا وہ تو میرے خالے گریجویشن کر کے سارے گائے ہوئے ہوتے ہیں اتنا انٹینسیبلی انٹریزم کو نہیں پڑتے اسی طرح سٹینڈرڈ کاسٹنگ پتہ نہیں عجیب باتیں کر رہا ہوں خیرے سٹینڈرڈ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے اسی طرح سے پرپیچول سسٹم پریارڈک سسٹم سٹینڈرڈ کاسٹنگ کہاں پہ یوں دیئے ویرنس انیلسز کیا ہے تو یہ والی چیزوں پہ جا کے وکیلوں کے اور جو کمیشنر یا اسیسٹنٹ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر رہتے ہیں ان کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اب نیسلے ہے تو اس میں تو شاید املگامیشن بھی ہو اس میں مرجر بھی ہو سکتا ہے اس میں ایکوزیشن بھی ہو سکتی ہے اس میں ایون شیئر ایشو کرنے کے جہاں پہ کتنے بڑے پرابز مباتے ہیں اسی طرح سے اگر اس نے جو ہے آہ فائنانس لیز آہ سکس سیونٹین آہ لیز والا لیز والا نہیں لیز والا لیز والا ٹھیک ہے میرا خیال سیونٹین ہے شاید آپ کے ابھی سلیبس میں نہیں آیا ٹھیک ہے آہ سکسٹین آہ سکسٹین آہ سکسٹین تو پروپرٹی پلارٹ آئی آف آر ہے اچھا ٹھیک ہے شاید ہو سکتا ہمارے بعد یہ چینجز آئیے تو آہ جو ہے وہ جناب وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اسی طرح سے جو بارویں کاسٹ ہے بہت ہی ٹرکی ایریا ابھی آپ نے نہیں پڑھا آئی 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 آس ٹونٹی تریش ہے ٹونٹی تریش تھا ٹونٹی تریش ٹھیک ہے آپ دس پندرہ سال ہوں گے پڑھ نہیں جی تو وہ وہ اس میں پتہ نہیں کوئی کون سا ایسٹ ہوتا ہے کوالی فائن کو کوالی فائنڈ ایسٹ ہے ٹھیک ہے کوالی فائنڈ اس کو اس کی ڈیپس تک پہنچنا عام بندے کے باس کی بات نہیں ہے اور ڈیون ری ویلیویشن کی جو انٹریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری پھر کس کو جب میں آپ کو بات کر رہا تھا کی کیوں دہ بورڈ میں اپوائنٹ آف فرم آف چارٹر ڈی کاؤنٹ اینڈ کاؤنٹ اینڈ مینجمنٹ ڈی کاؤنٹ اینڈ پڑھنا آپ نے ایسے ہے کہ آپ کو بھی دس پندرہ سال بعد آپ کو یاد رہے میں ایسے ایسے کہہ رہا ہوں آڈٹ تو کرتے ہی رہتے ہیں ہم پڑھنا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آڈٹ آف چھوڑ دیتے ہیں لمبی کس نے آڈٹ آف انکم ٹیکس افیر آف پرسن سیلیکٹڈ فار آڈٹ بائی دہ کمیشنر آر دہ بورڈ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کس کو کر دے گا فارم آف فارم کس کی چارٹر ڈی کاؤنٹ اینڈ یا کاؤنٹ اینڈ مینجم اب بتائیں سٹینڈڈ کاؤنٹ اینڈ ہو تو کس کو کرے گا دس کو آپ آڈٹ شیل بی ڈیٹرمن بائی دہ بورڈ جو ہے کیس ٹو آپ نے صرف یہ والا آئیریا کرنا ہے باقی والے ہم سنبھال لیں گے اس کو کیا کہتے ہیں سکوپ سکوپ کا مطلب ہوتا ہے کتنا آپ نے کام کرنا ہے آڈٹ کا خاص لفظ ہے سکوپ کا مطلب ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ کہے یار ان کا سب کا آڈٹ کر لو ہو سکتا ہے صرف کاؤنٹ مینجمیٹ کو کہے یار اس کی کاسٹنگ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو پتا ہے نا کچھ کپیسٹی بیس بھی ہوتا ہے مجھے ان کے سمجھ نہیں آ رہی یہ کتنا میٹیریل ملا کے آگے کتنے ہی فینش گورز بناتے ہیں تو اس میں ورکن پراسس خاص طور پھر ورکن پراسس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کافی سارے رولے ہوتے ہیں چلیں کاسٹنگ والا خاص طور سمجھ اینی پرسنٹ ایمپلائیڈ ایز اباب چارٹر ایکاونٹن یا کاسٹر مینجمیٹ اگر می بھی آرثرائز بائی دا کمیشنر تو گیو نوٹس تو اوپٹین انفارمیشن اور تو اینٹر انٹو پریمیسز یس بلکل وہ کمیشنر کی طرح پھر نوٹس بھی دے گا یہ یہ انفارمیشن چاہیے ہمیں دو ہم بورڈ کی جو ہے کس پہ کہنے پہ آپ کا کیا کرنے آئے ہیں آڈٹ کرنے آئے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم ہیں آپ کے فیکٹری کا دورہ کرنا ہے ہم نے آپ کا راہ مٹی رہا ہے وہ ہم نے سیس ٹیکس میں دیکھا تھا نا ایکسیس ریکارڈ تک بھی دینی ہے اور آپ کو آہ چلے تو بلکل یہ چارٹیڈ اکاؤنٹر بلکل اسی طرح سے کمیشنر کی طرح کریں گے چلے where a person fails to produce before کمیشنر یا اگر ان کو پائنٹ کیا ہوا ہے چارٹیڈ اکاؤنٹر کو یا سی ایم ایز کو the accounts documents and records نہیں دے رہا electronically kept record نہیں دے رہا electronic machine تک رسائی نہیں دے رہا تو پھر کوئی بھی اور device ہے the commissioner may proceed to make best judgment جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا best judgment assessment کروں گا and amended assessment shall have no legal effect clear ہوں گیا تو پہلے والی جو assessment ہوگی وہ کیا ہو جائے گی پھر change ہو جائے گی تو مجھے وہ ہی نہیں دے رہے یہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں دے رہے تھا ایک دفعہ amend کی ہوئی assessment اور ایک دفعہ zoomed assessment ہوتی ہیں تو پہلے والی پھر کیا ہو جائے گی ان کا کوئی نہیں رہے گا اب یعنی legal assessment اس کا مراد یہ ہے best judgment assessment سے پہلے جتنی بھی assessment ہو چکے ہیں ایک ہوتی ہے zoomed assessment جیسے return file کرتے ہیں اس کی بھی کوئی حصیت نہیں رہے گی اس کے بعد کوئی assessment کی ہے تو ان کی حصیت بھی نہیں رہے گی اب چونکہ آپ record نہیں دے رہے لہٰذا میں کیا کروں گا best judgment assessment کروں گا چلیں special audit panel ایسے ہی ہے بعض دفعہ جو ہے کسی کا special جو ہے وہ audit کرواتے ہیں اور اس کا کے لیے ایک panel بناتے ہیں board میں ذرہ پڑھتے جاتے ہیں simple بات ہیں the board may appoint as many special audit panels as may be necessary composing two or more member from the following کچھ member ہوں گے کس سے inland revenue کچھ ہو گیا chartered accountant کچھ ہو گیا cost and management کوئی جو ہے کوئی foreign expert ہو سکتا ہے specialist ہو سکتا ہے directed by the board foreign expert کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ ہماری انکم یہاں کی بھی ہوتی ہے تو باہر کی بھی ہوتی ہے تو امریکہ میں آپ پتہ نہیں کیا چال رہا ہے ہمارے وہاں پہ تو سی اے کے بھی ہاتھ کھڑی کر دیں گے تو شاید امریکہ کے کسی chartered accountant کا پھر tax audit expert جو ہے employed under اچھا اس طرح کی ایک committee بنی تھی جس میں تقریباً ملتے جلتے بندے کون سے والی کون سے والی جی کون سے alternate dispute تو اس صورت میں بعض دفعہ وہ بنا سکتے ہیں اس طرح audit کے لیے بھی کچھ panels بنا کے وہ رکھ چھوڑتے ہیں کہیں بھی کام آئیں گے ٹھیک ہے جب بھی audit کرنا ہوگا tax audit export employed under audit assistance program of an international tax organization or tax authority outside the پاکستان تو ای ایم ایف بغیرہ ان کے بھی بعض دفعہ ایکسپورٹ شامل ہوتے ہیں کرنا کیا ہے to conduct an audit including کون سے والا forensic forensic audit دیکھو audit ہے سلیبس کے تحت ہوتا ہے آپ آئیں گے کیف ایٹ میں تو آپ پڑھیں گے کہ audit جتنا بھی ہے دیکھیں ہم اب تک یہی سمجھتے ہیں فیر audit کا topic بتا رہا ہوں کہ ہم شاید وہاں جا کے fraud وغیرہ پکڑتے ہیں ہم کوئی fraud وغیرہ نہیں پکڑتے audit کا concept سمجھیں ہم صرف وہ procedure perform کرتے ہیں جو ہمیں international standard on auditing کہتا ہے بس وہ procedure perform کرتے ہوئے کوئی اگر error یا کوئی fraud سامنے آتا ہے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں باقی ہم زیادہ کام نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ذرا سمجھیں اس وجہ سے کہ جناب ہم کوئی detective نہیں ہیں ہم simple trainee ہیں یا chartered accountant ہم نے کوئی criminology میں کوئی master نہیں کیا ہوا number number two ہماری authority نہیں ہے دیکھیں ایک بندے سے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں accounts دے دیں یا voucher دے دیں اور اگر وہ نہیں دے رہا ہم اس کو الٹا لٹکا دیں دنڈے سے مارنا شروع کر دیں ایسا ہی کریں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم shareholder دیکھیں فرق سمجھیں shareholder مردان میں بیٹھا ہے پہلے بھی بات ہو چکی ہے company کہاں پہ ہے کراچی میں تو ہم پھر shareholder کو بتا دیتے ہیں بھائی جان یہ record نہیں دے رہا ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے پھر پورے سال پچیس تیس چالیس بندے مل کے اکاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ٹیکس کا کام کوئی فنانس کا کام کوئی بینک کو دیکھ رہا ہے کوئی چیف فنانشل افیسر ہے کوئی مینجر اکاؤنٹس ہے کوئی مینجر ٹیکسیشن ہے کوئی پیئر رول کو دیکھ رہا ہے کوئی سارے مل کے ہم نے دو سے تین مہینے میں کیا کرنا ہوتا ہے آڈٹ تین سے چار بندوں نے سامپل بیس پہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے جو ہم نے سامپلنگ آپ نے پڑھی جو ہم نے سامپلنگ کی ہو وہ ٹھیک اور باقی غلط ہو لہٰذا ہم کبھی بھی ایبسولوٹ اشورنس نہیں دیکھتے کہ یہ ٹھیک ہے ہم ریزنیبل اشورنس دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم نے جتنے پروسیجر پرفارم کی اب واپس آتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی خاص چیز کو ڈھونڈنے کے لئے لائک ہمیں لگتا ہے یہاں پہ چوری ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ آرڈٹ نہیں ہے یہ فورنزک آرڈٹ ہے فورنزک آرڈٹ کیا ہے اس میں ہم جو ہے ثبوت گواہ چیزیں دیکھ کے ہم نے کس تک پہنچنا ہے چوری تک تو ایک آرڈٹ ہوتا ہے ایک کون سے والا ہوتا ہے فورنزک آرڈٹ فورنزک آرڈٹ کسی خاص پرپس کے لئے خاص طرح کے گھپلے کو اور فراد کے لئے ہوتا ہے تو یوزلی ہم جو کیف ایٹ میں پڑھتی ہیں وہ کیا ہے آرڈٹ ہے لیکن فورنزک آرڈٹ کیا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو اکثر شگر مل کے ایک زمپل دیتا ہوں کہ وہاں سے ہم نے دھاگے سے شاید کہیں پہ پہلے ایک زمپل دی ہو ہم نے ہمیں کسی طرح سے نہیں پکڑا جا رہا لیکن ہم نے پتا تھا یہاں پہ فراد ہے تو پھر یہ سے انہوں نے کہا دس ہزار بوریاں ہم نے کیا کیا پروڈیوز کی ہم نے دیکھا گدام دس ہزار کا بجلی بھی دس ہزار کی لگی ہوئی ہے کیا کریں پھر ہم نے دیکھا ایک جرمن مشین تھی جو کہ چینی کی یہ جو بوریاں ہیں ان کو سیٹی تھی اب ہم نے دیکھا جتنا دھاگہ لگا ہے وہ تو بیس ہزار کا ہے اور وہ ایک انچ بھی دھاگے کا زیر نہیں کرتی تو چور جتنا مرضی شاتر ہو کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے جب ہمیں یہ والی بات پتا چلی اور ہم نے اپنے مینجر کو بتائی وہ کہتے ہیں انہوں نے نالے بنا لی ہوں بڑی بات لبلی ہے تم لوگ انہوں نے ہمیں کوئی بھاؤ نہیں ڈالا لیکن ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ جناب یہ دس ہزار نہیں بلکہ ایسے اگزمپل دے رہا ہوں وہاں پہ کوئی اور ہوں گا پھر ہم نے ایک بندے کو بٹھا دیا گیٹ پہ کہ آج جتنی ٹرالیاں گزریں تم نے کیا کرنا ہے ان کو نوٹ کرنا ہے اس نے نوٹ کرتے رہے نوٹ کرتے رہے نوٹ کرتا رہا شام کو بتاتا ہے اتنی ٹرالیاں گزریں جو شگر مل کا سیزہ نوٹ ہے وہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے دو مہینے تین مہینے تو ہم نے کہا ساٹھ دن ساٹھ دن میں آن ایوریج جتنی ٹرالیاں تو ان دنوں کے ساتھ ٹرالیاں کو ملٹیپلائی کیا ایک ٹرالی پہ اتنا گنا ہے اور آگے سٹینڈرڈ کاؤسٹنگ ایک جو ہے ایک من گنے سے آگے کتنی چینی بنتی ہے تو وہ بھی ایگزیکٹلی اراؤنڈ ٹوانٹی تھاؤزنڈ بوری بنتی تھی پھر ہم نے دیکھا اب ایک سرہ مل گیا پھر ہم نے دیکھا کہ پورے علاقے میں کتنا گنا پروڈیوس ہوتا ہے باقی دو مل تھی ان سے پوچھا آپ کتنا گنا لیتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے پچھلے دفعہ اتنا لیا اس نے کہا پچھلے اتنا تو ان کو چلا گیا باقی کتنا بچا اتنا یعنی اگر سو ٹن ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہم چالیس لیتے ہیں دوسرے نے کہا ہم تیس لیتے ہیں تو باقی تیس جو بچ گیا وہ کدھر آتا ہے اس مل کے پاس وہ بھی ایکزیکٹلی کتنا بنتا تھا اتنا بنتا تھا تو پھر ہم پھر ہم باقی چیزوں میں گھسے پتا چلا بجلی کے انہوں نے میٹر بھی الادہ لگائے ہوئے یعنی وہ تھی کسی باہر کے بندے کی وہ خرید کے اور چلا گیا اور پیچھے مینجمنٹ جو ہے وہ چپڑا سی لے کر سی ایفو تک سی ایو تک سارے ملے ہوئے تھے خیر پھر پتا چلا وہ میٹر بھی انہوں نے باہر سے لگایا ہوا ہے اور وہ تو کرتے کرتے آخر کار وہ کتنے کا فراد تھا چھے عرب روپے چھے عرب روپے یہ فرنزک آڈٹ نہیں میں خود گنتے تھا کیا نہیں چھے عرب روپے کا تھا ٹھیک ہے تو پھر جی نہیں اچھی خاصی آفر کی تھی کہ جہاں جہاں پہ مطلب وہ ہے کوئی پلاڑ لینے ہیں تو لین جی سٹی میں اور گاڑی لینے ہیں لینے ہیں ہم نے کہا وہ اپنے پیسے سو لیں گے فیلال اس کا حساب دیں ٹھیک ہے اچھی ٹیم تھی اچھی ٹیم تھی ٹیم اچھی تھی ٹھیک ہے ہاں اچھی ٹیم تھی ہمارے تین تھے الحمدللہ تینوں جو ہے وہ آخر تھا کہ ہم اس چیز پہ رہے لیکن اس دوران پھر تھریٹ وغیرہ آنا شروع ہو گئے تو ہمیں پھر جو ہے وہاں مطلب اس ٹیم پہ نونلی کی حکومت تھی ادھر سے وہ بندہ جو تھا وہ قطر کا تھا تو پھر ہمیں جو ہے وہ بقائدہ ایک سیکیورٹی دی گئے ٹھیک ہے ہر وقت جہاں بھی جاتے وہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی ہوتی تھی ہاں نہیں تھریٹ ہو سکتے تھریٹ ہو سکتے پھر ایسے نہیں تو پھر ایسے سکتے ٹھیک ہے تو جو ہے آپ کو بتایا ہے آنا علی کو جس نے پکڑا تھا بعد میں اس نے خودکشی کر لی تھی مارا گیا خودکشی کیا کرنی تھی ٹھیک ہے ہاں سے ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں پھر ہمیں سیکیورٹی دی تھے آپ کے حد زامن زندہ ٹھیک ہے چلیں یہ فرنزک آرڈ ہے فرنزک آرڈ ہے ٹھیک ہے فرنزک آرڈ ہے ٹھیک ہے فرنزک آرڈ ہے خیر آف انکم ٹیکس آفیئر آف اینی پرسن ٹھیک ہے اچھا سلیبس سے زیادہ میری نا سلیبس تو ہوتا ہی ہوتا ہے زیادہ کوشش ہوتی ہے آپ کو پریکٹیکلی کوئی دوں اور اس میں ٹائم لگتا ہے جیسے فرنزک آرڈٹ آپ کو اب نہیں بھولے گا آف انکم ٹیکس آفیئر ٹھیک ہے انکم ٹیکس آفیئر آف اینی پرسن اینڈ سکوپ آف آرڈٹ شیل بی ڈیٹرمن بائی دا بورڈ آر دا کمیشنر جو ہے آن دا تو بھئی یس جو کیا کر سکتے ہیں آرڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور کون سے والا فرنزک تو فرنزک آرڈٹ کیا تھا جو ہم نے یہ شگر مل پہ کیا یوزلی ہم جاتے ہیں اور ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے وہ آپ جو ہے کیف ایٹ میں پڑھیں گے تو فرنزک آرڈٹ ہم یوزلی نہیں کرتے لیکن کرنا پڑے تو ہم انشاءاللہ کر بھی لیں گے افیسر آف ان لینڈ ریوینیو اس کا مطلب ہے اوپر میں سے افیسر بھی تھے یہ دیکھیں افیسر بھی تھے اور چارٹر ڈی کانٹنٹ کانسٹ اور مینجمنٹ اور باہر والی ایکسپارٹ وغیرہ بھی تھے تو یہ کس کے بارے میں بات کر لیا if a member is not an افیسر آف ان لینڈ ریوینیو the person shall only be included as a member in special audit panel if the if an agreement of confidentiality has been entered into between board and the person جو ہے international tax organization and tax authority میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر تو audit کا فیسر ہے وہ تو اندر کا بند ہے لیکن اگر audit کا فیسر نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ confidentiality میں آتی ہیں سب سے پہلے آپ کے اگلے دنوں میرے ایک student بہت اچھا بہت اچھا student دو اٹیمٹ میں اس نے کیف کیا اور فرگوزن میں اس کا انٹرویو تھا جی انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا ہو بھی ہے تو اس نے کہا جی میری ہو بھی ہے کہ میں جو shares اور stocks میں تھوڑی بہت investment کرتا ہوں انہوں نے سوچا اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا اس کا مطلب ہے یہ share میں investment کرتا ہے اس کا مطلب ہے ابھی یہ financial statement آتی ہے سپتمبر year end ہوتا ہے 30 جون کو درمیان میں 3 مہینے audit ہوتا ہے 30 سپتمبر کو یا 4 5 اکتوبر کو جب agm ہوتی ہے annual journal meeting ہوتی ہے تب company disclose کرتی ہے ہمارا اتنا profit ہے earning per share اتنی ہے تو ہم اتنا کیا کریں گے تو اگر پہلے اس کی earning per share 35 اس دفعہ profit ہوا ہے زیادہ 80 روپے تو اس کے share کی value بار جائے گی اب auditor کو تو پہلے پتا چال جائے گا جو audit کر رہا ہے وہ sales کو بھی دیکھ رہا ہے وہ purchase کو بھی دیکھ رہا ہے تو اس کو پہلے پتا چال جیا کہ اس دفعہ ان کا profit تو وہ اب بھی share خرید لے گا جیسے 35 earning پر share پہنچے گی اسی پہ اس کے share کی price بیٹھے بٹھائے profit کما لے گا اس کو کہتے ہیں inside information آپ سے علامے بھی پڑھیں گے تو بھائی وہ کہتے ہیں اچھا آپ share میں کام کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس کام نہیں کریں گے بہت شکریہ آپ جا سکتے ہیں ان کیوں آپ کمپنی میں جائیں گے آپ تو کرتے ہیں share میں کھا share خریدتے ہیں بیجتے ہیں جیسے آپ کمپنی audit کر رہے ہوں گے آپ کو اندر کی information پتا چل جائے گے آپ اندر کی information کو باہر دیکھے آپ بہت سارا کما اسی طرح سے ہم ایک audit کر رہے تھے تو ہمیں بتا چلا یہ کمپنی جو ہمیشہ لاص میں جا رہی میں خیلے پانچ روپے کا share تھا اس دفعہ ان کو اگوانستان export کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور وہ بہت بڑا profit کمائے گی ہمارے ساتھ ہمارا کلیگ تھا پہلے اس کا نام بتا دیتا تھا پھر اس نے کہا خدا کا نام کیوں پیچھے پڑ گیا تو اس کے مامو یہ شیئر کا کروبار کرتے پہلے دن ہی ہم نے اسے کہا کہ تم اپنے مامو کو ہمیں مامو نہیں بناوگی یہ والی information نہیں دے ہوگی یہ کہلاتا confidentiality اسی طرح سے باٹا ہے سرویس باٹا والے جہاں سے material خریدتے سرویس والے بھی تقریبا وہیں سے خریدتے ہیں لیکن باٹا نے ایک بندہ ڈھونڈ لیا ٹھیک ہے جو ان کو کم cost پہ material بیجتا ہے اب باٹا کی cost سرویس والوں کی پرائس ایک بیچ رہے کمپیٹیشن کی وجہ سے تو اب باٹا کو profit جی میں audit کرنے گیا باٹا گا تو دیکھا کہ باقی سارے تو فلان جگہ سے مناتے سمجھ چائنہ سے یہ تائیوان سے منگوار اور بڑا سستا material اگلے دن دفعہ میں گیا سرویس والوں کے پار بیوکوف لوگو در سے منگوار تائیوان سے منگوار وہاں سے کیا پڑتا سستا تو میں نے باٹا کاغ بیٹھے بیٹھے یہ confidentiality کہلاتا ہے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ مو سے نامی نہ نکل جائے تو اس نے اپنے ماموں کو نہیں بتایا ہوگا جہاں تک ہمیں لگتا لیکن اگر وہ بتا دیتا ہے تو اس کا ماموں بیٹھے بیٹھائے لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہے جب انہوں نے آپ سے کیا کیا اب آپ کو آرڈر دینے لگے تو ان سے confidentiality پھر کیا کریں گے سائن کروائیں کہ بھائی اور یہ بڑی انسائیڈ انفارمیشن آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی لیکن اگر آپ اپنے تک رکھتے ہیں تو پھر آپ پوزیٹیو کہیں سے کہیں پہنچاتے لیکن اگر آپ انفارمیشن کو ڈسکلوز کرتے ہیں پتہ تو چل جاتا ہے کہ کس بندے نے کسی ہاتھ تک ڈسکلوز تو آپ کی پھر اگلی دفعہ آپ کو کسی اچھی ہمارے ہاں ایک اور لڑکا تھا نام پوری آرڈیٹیو کو واپس بلا لیا تاکہ آپ تو کیا کر رہے ہیں آپ کلائنٹ کا بیڑا گھر کر رہے ہیں کلائنٹ کی یہ انفارمیشن تو صرف آپ کو پتا تھی فیس بوک پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ کیسے پہنچی تو یس کونفیڈنشیلیٹی اہم ہے تو خیر کل ملا گا شیل جو ہے ہیڈڈ اس کا کون ہوگا چیئر مین بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یا سبجیکٹ ہے کون سے والا آرڈیٹ بلکل یہ ریل آئیف ہے اور کیف ایٹ ہے تو اس میں سارے یہ ٹیکس کے معاملات اور سارے ایکاونٹنگ والے بھی ڈسکس ہو جاتے خیر جیسے ابھی ہم نے پتہ ہی ارننگ پر شیئر اور پاور ٹو اینٹر انٹو پریمسز اور پاور ٹو اپٹین انفارمیشن فار کنڈکٹنگ آڈٹ شیل بی ایکسر سائیڈ بائی دا افیسر آف ان لینڈ ریوینیو تو کومیٹی میں سے کون بندہ جا کہ کہے گا کہ میں نے آنا ہے چارڈ ایڈ بھی ساتھ ہوں گے لیکن کون سے والا زیادہ تار آگے کس کو کریں گے ان لینڈ ریوینیو افیسر کو کمیشنر میں پروسید ٹو میک بیس جاجمنٹ تو 177 کے کیس میں بھی بیس جاجمنٹ اسیسمنٹ کر لے گا جب اس کو کچھ نہیں ملا اور special audit panel کے کیس میں بھی وہ کیا کرے گا اب تو کچھ مل نہیں رہا خیر if any member of the special audit panel other than the chairman is absent from conducting an audit the proceeding of the audit may continue and audit shall not be invalid کوئی اگر بندہ غیر حاضر ہوا نہ ہوا تو invalid نہیں ہو جائے گا function considered and having been performed by اگر in land revenue والا بندہ کام کر رہے چونکہ وہ اگر کوئی اور نہیں بھی کر رہا تو ایسا سمجھائے گا audit panel پور ایک پورا کر بورڈ میں پریس کرائی مور اور مینر آف کانسٹویشن پروسیجر سپیشل audit پینل کچھ نہیں لکھا یہ کیا کریں گے صرف اتنا بنے گا اور یہ بھی کیا کرے گا audit کر ہو سکتا ہے ون سیمیٹی سیون کے لیے ضرورت پڑے ہو سکتا ہے کسی اور پروسیجر کے لیے ضرورت پڑے آخری بات کون سے والا نیشنل یہ کون ہے نادرہ نادرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے پاس سارے کا سارا آئی ڈی کارڈز ہوتے اب آئی ڈی ذرا سنییں گے بس ایسے کنسیپ بتا رہا ہوں بورڈ نے ساری ذمہ داری یہاں پہ کس پہ ڈال دی ہے سیکشن کون سا ہے سیکشن کو ہے ٹھیک ون سیونٹی فائی بھی آیا جب نادرہ کو پابند کر گیا کہ آپ بھی اگر کوئی سسپیشیس ایکٹیوٹی دیکھیں تو ہمیں آپ نے انفارم کرنا بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے ذمہ داری لگا دی کہ تم دیکھو گلے بندے کی بندی اور ٹیکس کتنا بنتا ہے اور ہمیں پھر بتاؤ بھئی نادرہ کا یہی کام نادرہ کا کام ہے کیا کرنا لوگوں کا آئی ڈی کارڈ جاری کرنا ٹھیک ہے لیکن ذرا پڑھئے گا اس نے کہا بھئی آپ کر لیجیے گا سارا کام اور مجھے انڈ پہ بتا دیجئے گا کیونکہ میں تو ہوں ہی نہیں کم آئی بی آر نے کہ چلے واپس آتے اگر کوئی آپ گاڑی لیں تو وہ آپ سے آئی ڈی کارڈ لیتے تو گاڑی کی انفارمیشن نادرہ کے پاس پہنچ گئی اگر آپ کوئی پلاڈ لیں تو کس پہ آئی ڈی کارڈ پہ پلاڈ کی انفارمیشن بھی چلی گئے اسی طرح سے کوئی سیل پرچیز ایک لاکھ سے اوپر کریں وہ آپ مانگتے ہیں وہ بھی انفارمیشن کس کے پاس انٹر کریں گے کس کے سار لنک ہے تو یہ ساری انفارمیشن اسی طرح سے میں خود اپنے نام پہ نہیں خرید کوئی چیز سمجھئے گا میں خود اپنے نام پہ کوئی چیز نہیں خرید تھا میں انوال کرتا ہوں جنا اپنے جو میں اس کے نام پہ خرید دوں گا یا بعض دفعہ کیا کر دیں کہ میرا باپ ریٹائر ہو گیا ہے تو کیوں نہ میں اس کا ایک لوٹہ بیٹا ہوں خدا نے خاص ان کیس ایک ایکس بائر تو وہ مجھے ہی چیزیں آنی ہیں تو وہ اپنے باپ کے نام پہ اس طرح کوئی جو زیادہ وہ ہوتے اپنے بچوں کے نام پہ کر لیتی ہیں تو یہ والی چیز کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس ہی کی لیکن اس کے کیا خرید دی ایسے ہاؤس وائف ہے اب اس کے لئے ریٹن فائل کرنا خاص قسم جب تک ایریا نہ ہو جائے تو اس کے لئے ریٹن پرویجنل اسیسمنٹ نہ بنے غیرے ان کو ایک ایسیڈ نظر آیا اس کو کہتے ہیں ایسیڈ بیانڈ مین پچھلے دفعہ میرے بائیس لاکھ کے ایسیڈ تھے اس دفعہ میں نے کمایا دس لاکھ خرچہ آٹھ لاکھ دو لاکھ میرا بچا گئے تو میری بائیس پلس دو لاکھ چوبیس لاکھ میں پچاس لاکھ کا پلات کہاں سے لے سکتا تو پھر میں کسی اور کو یوز کرتا ٹھیک ہے لیکن جو نادرہ ہے اس کے پاس پورا خاندان نمبر ہوتا ہے آپ دیکھیں آئی ڈی کار تو اس پہ آپ کا فیملی نمبر کوئی خاندان نمبر لکھا ہوا وہ یہ فیملی ٹری بھی پکڑ سکتا ہے فیملی ٹری کہ یس اس کے پاس تو نہیں آ رہی لیکن اس کا ایسا بیٹا جو کہ نکمہ ہے اس کے پچاس لاکھ کپلات لے لیا یہ کہاں سے لے لیا تو یہ ساری انفارمیشن کس کے پاس آسکت اس لیے وہ ساری کی ساری انہوں نے گیند جو ہے کس کے کوڈ میں ڈال دی نادرہ کے بھئی آپ جانے آپ کا کام ڈالے آپ نے ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے چلے ذرا آئیے گا نادرہ ڈیٹا بیس اینڈ تیکس بیس بڑھانے کے لیے یعنی اس میں مزید بندے ایڈ کرنے براڈنگ مسئی کرنا کون سے والی تیکس بیس ٹھیک ہے تاکہ لوگ مزید ہیں تو وہ نادرہ کس کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرے گے بورڈ کے ساتھ خود سے بھی کر سکتے اور کس سے بورڈ اس سے مانگ دے ٹھیک ہے نادرہ میں ایڈنٹی فائی فار اپرسن ویدہ ٹیکس پیئر آر ناد سم ریسیٹ ایسیٹ ایڈنٹی فائی کر سکتی ہے اور اس کی پروپرٹیز لیابیلیٹیز ایکسپینسز اینڈ ٹرانزیکشن اگر اب ٹرانزیکشن کرتے ہیں ڈیابیڈ کریڈٹ کار سے تو بینک اکاؤنٹ کس پہ کھلتا ہے سی این ایسی پہ تو کس کے پاس ڈیٹا جا رہا ہے ناد ٹھیک ہے تو اگر کوئی بندہ اسکیپ اسیسمنٹ چوری کی ہوئی انکم اسکیپ اسیسمنٹ آپ اپنی اسیسمنٹ سے بچ گئے آپ نے وہاں پہ شونی کی بین انڈر اسیسٹ کم شو کی بین اسیسٹ ایٹ لو ریٹ آپ کا بنتا تھا پانچ ملین سے زیادہ کا پروفیٹ ڈیٹ اور اور آپ کہہ رہے ہیں میرا کیا ہے پانچ ملین ہے اور کیا ہے پندرہ پرسنٹ ایف ٹی آر اگر ادھر لے کے جائیں تو وہاں تے پہ ریٹ پینتیس پرسنٹ سمجھے ایف ٹی آر بنتا نہیں تھا آپ نے زبردستی کیا لگا دیا ایف ٹی آر کر کے اس کو لو ریٹ کر دیا کوئی آپ کا کریڈٹ نہیں بنتا تاریفان نہیں بنتا تھا میرے خیال انکم پرپرٹی کا جو لاؤس ہوتا وہ کیری فورڈ نہیں ہوتا آنے والے سوال پھر بھی آپ لے گئے پھر بھی آپ لے گئے ان سارے صورتوں میں آپ کو پتا ہے شیئر ہیں پرائیویٹ کمپنی کے اس کو زبردستی کیا بورڈ اب کس پہ زیمہ داری ڈال دیا اس سیکشن کے تحت کس پہ زیمہ داری ڈال دی نادرہ لیکن چونکہ وہ ایکسپرڈ نہیں ہے تو سات شیل نہیں لکھا ہوا کیا لکھا ہوا میں کر سکتے ہیں چلے خیر بورڈ میں یوز انفارمیشن کمیونی کیٹیڈ ٹو ایٹ بائی اور اگر کوئی بندہ لاہور کا ہے تو کراچی والے کمیشن کو بھیج دے گا انفارمیشن لاہور والے کو چلے نادرہ میں کمپیوٹ کون سے والی جو ہے انکم اور ٹیکس لیابیلیٹی خود بھی کر سکتا ہے اور جو ہے فار اینیون یوزنگ کون سے والا اف اینیون ٹیک ہے یوزنگ کون سے والا اور خود کرو دیکھو نادرہ کو کون سے کام پہ لگایا ہوا ہے نادرہ میں کمپیوٹ انکم اینڈ ٹیکس لیابیلیٹی جو کہ کیف ٹو کے سٹوڈن نہیں کر سکتے وہ کس کسی منداری لگا دیا اب نادرہ کی افضار بے فارم بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں کی ریٹرن بھی فائل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا کم از کم ان کا ریکارڈ کٹھا کر کے اب نادرہ والے اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کو ٹیکس لاؤسز کا بھی پتہ ہے ان کو ایکزمشن بھی پڑی پوری ایکزمشن بھی اسے پتہ ہے اور اسے پتہ ہے جناب انکم ٹیکس کیا ہوتا سیس ٹیکس کیا ہوتا سیس ٹیکس فردر دو طرح ہوتا سارا دن آفز بیٹھتے شام کچھ نادرہ فیس ٹیشن پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں سونی ٹھیک ہے ٹیشن پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کو کیا سمجھ ہے ٹھیک ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیزنز یوز کرو مر تو نہیں گئے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور ماتھ ماتھ ٹیس 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 اور اینی ادھر موڈرن ڈیوائز اور کلکلی جو مرضی کرو مجھے کیا کر جو عجیب سا سیکشن ہے کہتا انکم جو وہ والی انڈیکیٹیو انکم اور ٹیکس لیبیلٹی کمپیوٹر بھائی نادرہ بلکل ٹھیک ہوں گی شیل شیل بی نوٹیفائیڈ جو ہے بھائی 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 ریلیون پرسن اس کو کہیں کہ بھائی یہ نادرہ بی بی نے تمہارا کیا نکالا ہے یہ انکم نکالی چلو اس پہ ٹیکس دو پاگل ہو گئے نادرہ نے کب سے یہ کام شروع کر دی چونکہ قانون ہے قانون ہے اچھا یا برا امریکہ میں قانون ہے کہ آپ گاڑی میں جاتے ہوئے مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے بہتہ قانون میں لکھا گیا ہے پتہ نہیں کون سے والا ہے کہ آپ اگر کار میں سفر کر رہے تو آپ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے تو بڑا زبردست ہے یہ بھی اسی طرح کا کوئی مجھے لائے قانون بنانے والے چارس بھی پی بیٹھتے ہیں اچھا خیر دیٹرمنٹ ایماؤنٹ آپ سچ ٹمز کنڈیشن انسٹالمنٹ ڈسکاونٹ پینالٹی ڈیفال سرچار ایر ڈا ٹائم لیمٹ میں بھی پریس کرا چلو یہ پیسے نکالو اچھا انسٹالمنٹ کر لو اچھا دے تیرہ نا خیر چلیں ان کیس دا پرسن ڈس ناٹ پی سچ لائیبیلٹی جو کہ نادرہ نے نکالی ہے وہ کوئی اپیل میں نہیں جائے گا وہ کہے گا بلکل پریفیکٹ کلکولیشن ہوگی لائیبیل ویڈ دن دا ٹائم جو پر بتا دیا گا بور شیل ٹیک ایکشن اپان دا بیس آف ٹیکس لائیبیلٹی کمپیوٹی اب نادرہ کا جو لکھا پڑھا ہوا وہ تو دسا ہوا پانی نہیں مانگ تا تو یہ کیوں ٹیکس نہیں دے رہا خیر ایس پرسن پیز سچ لائیبیلٹی سچ پیمنٹ اس نے پی بھی کر دیا ایف بی آر کو کوئی نہیں دیتا جب اس کا نوٹس آتا کس میں چلے جاتے ہیں اپیل میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب نادرہ کی طرف سے آئی ایف بی آر کو بھی نہیں بتا یار یہ انکم کیسے بند کیا نادرہ سے جا کے پوچھ نادرہ سے کہتے ہیں بائیو بیٹر کرو شناختی کارٹ بناؤ کیا کرنے آئے ہو یہاں پر سچ پرسن شیل بی کنسیڈر ٹو بی امینڈیڈ اسیسمنٹ انڈر وان ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹو بیس ججمیس کسی بھی طرح سے وہ کیا سمجھا جائے گا جیسے کمیشنر نے کی تو بھئی اب نادرہ سے بھی آپ صرف ٹیکس والوں سے بچ کے رہنا ہے بلکہ اب کس سے بچ نادرہ سے بچ 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 آج کل کیا کر رہے ہیں جیگر تو جی کس بات کی آج ختم نہیں ہوا اصل معاملہ بھی شروع پرت چلے 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 نمبر سیمون بس بس آجیں جلدی سے آسان سان ہے سیلس ٹیکس کے نمیری کل دسکشن ہوئی ہے شروع میں آپ سوئے ہوئے تھی کہ ہمارے زیادہ جو ہے ہم نے 16 تک کرنے ہے اور در سے ایک بس ہو جائے گی تو ہم اس کو سالو کرنا شروع کر دیں لیکن اگر دیکھیں ہم آسان کریں اور مشکل چھوڑ دیں بہتر نہیں ہے کہ آسان کو ڈسکس کر لیں اور مشکل کو کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے اور صرف یہ نہیں ہوگا صرف یہ آسان آپ نسبتاً کر بھی چکے ہیں پانچ یا چھ ہم ساتھوے کوششن پیاتے مسٹر آگا ہم ساتھ کرتے جائیں گے آپ مجھے بتاتے جائیں گے جب کہیں گے سرجی بس اس سے آگے ہم نہیں کر سکتے تو میں سٹارٹ کر دوں چلے مسٹر آگا دبا ہو جا بھائی مسٹر آگا is رجیسٹر انڈر میرے کابل احترام چلے مسٹر آگا is رجیسٹر انڈر سیز ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی ہی ایز انگیج انڈر سپلائی آف ہاؤس ہول اپلائنس اینڈ یہ نہیں کیا ہو نا اچھا چلے بس ٹھیک ہے اس پروائی ڈیو دا فالن انفارمیشن فار دا من تھاف اگست دو ہزار گیارہ اگست دو ہزار گیارہ کو ہائلائٹ کیوں کیا ہے بھائی زہ 180 ڈیز ٹھیک ہے اس سے آگے بھی جا سکتا ہے بعض دفعہ جو ہے ہم کہتے ہیں ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے اور بعض دفعہ پہلے 6 مہینے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ پچھلے پیریڈ میں کیا ہو گیا ہوگا ایڈ ہو گیا گیا یہ والی ہے تو آپ نے خاص کیال رکھنا ہے مہینے کا اور سال کا چلیں جو ہے سپلائیز میڈ اب یہ کیا ہو رہی ہے سپلائی لوکل ٹیکسیبل سپلائی ٹو ریجسٹر پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ لوکل ٹیکسیبل سپلائی ٹو انرجسٹر پرسنٹ تو اس کے ساتھ ہمیشہ ہم نے کیا لگا دینی ہے ریڈ لائن لگا دینی ہے اس میں چار پرسنٹ ہوگا اور اسی میں اگر شامل کوٹیج انڈیسٹری ایکزمٹ 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 کارٹیج انڈیسٹری کیا ہوتی ہے لائیبل ٹو بی ریجسٹر نہیں ہے اس کے مطلب چار پرسنٹ تو نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم اس کو انڈ کنزیومر کو نہیں لگائیں گے وہ لسٹ دوبارہ سے پڑھیں تو چار پرسنٹ تو نہیں لگائیں گے اگر وہ انرجسٹر پرسنٹ چار پرسنٹ لگے گا نیچے جا کے کہہ دے انرجسٹر پرسنٹ میں کارٹیج انڈیسٹری بھی شامل ہے تو پھر اٹھارہ پرسنٹ تو خیر ابھی لگا ہوا ہوگا لیکن اس کو کس میں سے نکال دیں گے چار پرسنٹ والی جب چار پرسنٹ کرنے لگیں گے تو اس میں سے وہ والی ایمانٹ کو کیا کر دیں لیس کر وہ کہے گا کسی جو ہے ایک ہم نے سپلائی کی ہے فیکٹری کو انرجسٹرڈ ہے چار پرسنٹ لگے گا کیونکہ اس نے فردر کیا کرنا وہ کہے گا انرجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹر کو بیچا ہے ساتھ ساتھ اب باتیں کرتے جائے نا اگلی باتیں جو ابھی نہیں آئیں گی یا آئیں گی یا آ چکی ہیں یا جا سکتا ہے انرجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹر کو اب بتائیں ڈسٹریبیوٹر لائیبل ٹو بی رجسٹرڈ ہے یس چار پرسنٹ لگے گا فردر ٹیکس میں یہ والی بات لکھی ہوئی تھی کلیر اب ذرا سنیے فیکٹری میں بیچا کینٹین پہ کیوں کینٹین ٹائر ٹو ہے چھوٹی سی جگہ ہوگی تو اس طرح نہیں لگے گا فیکٹری میں جا کے خود سیل کر آتے ہیں ہاں لگے گا گینٹ کنزیومر ہے لگانا چاہیے فیکٹری میں جا کے کینٹین والے کی جگہ خود بیچتے ہیں بسکٹ نہیں لگے گا فیکٹری میں کینٹین پہ بیچا ٹائر ٹو ہے نہیں لگے گا وہ لائبل ٹو بی ریجسٹرڈ نہیں ہوتا لیں جی فیکٹری میں جا کے وہی بسکٹ خود جا کے مزدوروں کو بیچتے ہیں پھر بھی نہیں لگے گا ہو سکتا ہے ہم ٹائر ون ہوں ہم ریجسٹرڈ ہوں لیکن یہ کچھ کنسیپٹ ہیں جو کہ میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ایکسپورٹ ٹو یو ایس اینڈ کینیڈا ایتھوپیا بھی کرتا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیا ہے ایکسپورٹ پچاس پرسنٹ سے زیادہ تو نہیں ہے تو خیال رکھنا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں سپلائز آف ایگزیمٹ گوڈ ہمیں پتا ہے یہاں تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم ڈسکیشن کریں آگے چلتے ہیں گوڈز ورث کون سے والی پندرہ لاکھ ور ریٹن بائی ریجسٹرڈ پرسن ور ریٹن بائی کون سے والا ریجسٹرڈ پرسن ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے سیل ریٹن اوکے پروپر ڈیابیٹ کرائیڈ نوڈ ہے بین issue ان دیس ریگارڈ پروپر ہو گیا ایک سوسی دن کے اندر اندر ہوں گے تو ہم اپنی کیا کریں گے سیل کو کم کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے ہے فالوینگ پرچیز وار میڈ ڈیورن ڈیورن دا منت پرچیز فرام تری پن ملین تو یہ اس نے ہمیں کیا لگایا ہوگا اٹھارہ پرسن اس ہمیں ایکس چار پرسن بھی لگایا ہوگا نہیں ہوگا شب پرچیز فرام ان ہم نے اگنور کر لے ٹھیک ہے اوکے گوڈز پرچیز فرام ان ریجسٹر پرسن وار ایکس کلوسی لی یوز فار میکنگ یہ اس نے ایسے بکواس لکھی ہوتی ہے اس کو ہم نے اگنور کر رہا این ایمانٹ آف کتنی سات لاکھ پچاس ہزار is پی بل ٹو ریجسٹر پرسن سن اٹھائیس جنوری دو ہزار گیار اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو کتنے دن تک کھانی اٹھائیس جنوری ابھی کیا ہے اگست اگست کے کسی بھی دن یک کم سے لے کر تیس ہے اکتیس اگست تک کسی بھی دن فال کر گیا تو اس مہینے میں کیا ہو جائے گا ذرا پڑھیں گنے کہاں سے شروع ہوں گے اٹھائیس جنوری سے بس گن لیں ایک سو اسی دن کہاں ہوں کعبہ کے جولائی میں ہوگی لہٰذا ہم کہیں گے ایک سو اسی دن اس کو کہاں پہ ہوئے جولائی میں تو یہ والی جو بات جولائی میں ایڈجسٹ ہو چکی ہوگی کلیر ہو گیا چل چل ہے ٹھیک ہے تو اس کو نہیں ہم نے کرنا کب جولائی کون سے والی جولائی کو ہو رہا ہے نہیں مطلب ڈیٹ اٹھائیس ہے تو گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے دو تین دن آگے گئے تو اگلا مہینہ ہو سکتا ہے جنوری فروری مارچ اپریل می جون جولائی جولائی کی اٹھائیس تھا اور اگر درمیان میں تیس والے یا ایک اٹھائیس والا بھی دن آتا ہے تو یس ہو سکتا ہے لیٰذا خیال رکھیں آپ نہیں کرنا آپ کے مطابق میں اس کو کس میں فعل کروا رہا ہوں جولائی دیکھیں گننے کا کیا طریقہ ہوتا سمپل اٹھائیس کو ہوا انتیس تیس اکتیس تین جنوری کے پھر فروری کے اٹھائیس پھر مارچ کے پھر اپریل کے پھر می کے پھر جون کے اور جولائی دین لکھ لیں جولائی کی کتنے تک جانا ہے جو بھی آپ کر لیں جب جن سب کو گن کے آگے جتنے بھی رہ لیں جولائی کے ڈال دی یعنی جون تک تو آپ کو پتہ ہو گئی ہو گا تو تیس جون کے ڈال کے تین اس کے گن شروع کر دیں ٹوٹل کرنے کے بعد جتنے باقی رہ جائیں اتنی کیا ڈیٹ ہوگی دوبارہ سمجھیں کب لیا اس سے آگے ایک سو اسی دن تو جنوری کے لکھے تین فروری کے پکا پتہ ہے وہ ٹوٹھائیس ہوں گے مارچ کے اکتیس اپریل کے تیس جو ہے می کے اکتیس جون کے یہ تو پورے پورے ہوں گے ان کو گن لیں باقی رہ گئے اگر چھبیس تو چھبیس جولائی کو سمجھ گیا کون سے ستائیس ستائیس جولائی کو تو یہ گننے کا طریقہ ہے پہلے سے جتنے مہین یہ وہاں پہ بڑا کام آئے اور آپ نے کرنا ہے مجھے کرتا جیسے اگزامینہ روکھا ہوتا جا رہا ہے آگے سے آگے تو وہ اکتیس یا تیس کو لے گا اب آپ کے لئے جیسے یہ اٹھائیس ہے اگر اکتیس یا تیس کو درمیان میں کیا آگیا فیوری اس کے دو دن کم ہوتے ہیں تو یس آپ سے گلتی ہو سکتی ہے اگلے مہینے میں اکتیس کرتیس والے تین مہینے آئے تو وہ چلا جائے گا کس میں اگست میں تو آپ نے خیال رکھنا ہے یہ خود رکھیں گے میں اس میں یہ بچوں والی بات ہے میں آپ کو ہنٹ سے دے سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا خیر یہ ہم کہیں گے کہ یہ ہوں گیا اوکی سیرز ٹیکس ریٹ اٹھارہ پرسنٹ ہے اور نیچے ذرا آگا ہے آلسو ریکوائیڈ ٹو پی کون سے والی پینالٹی کتنے کی دس ہزار تو ہم کیا کریں گے جتنا پی بل آئے گا ہم نے پینالٹی بھی پینال آجائے ٹھیک اوکی چل یہ پینالٹی ہو گیا میسٹر فولاد ریکوائیڈ پاٹ لیتے ٹھیک ریکوائیڈ کر لیتا ہے کمپیور دس ٹیس ٹیک سپی بل اینڈ ری فان ڈی بل اینڈ ان پوڈ کری دس بی کری فاور ایف اینی اوکی ذرا آتے ہیں میسٹر فولاد رجسٹر ہے جو ہے انگیج بزنیس سپلائی آف ہوم اپلائنس ٹھیک ہے ہوم اپلائنس ٹھیک ہے اوکی فالن انفرمیشن ہیز بین ایکسٹر ریکارڈ آف مسٹر فولاد فار دا منت آف کون سے والی فیب دو ہزار بارہ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اوکی ہو گیا اچھا پرچیز کون سے والی لوکال فرام اٹھارہ پرسنٹ اس نے ہمیں چارج گیا فرام انرجسٹر پرسن اس نے ہمیں چارج لوکال ٹیکسیبل سپلائیز ٹو ریجسٹر پرسن چار پر لوکال ٹیکسیبل سپلائیز ٹو انرجسٹر پرسن چار پر ٹھیک ہے تو اس کو ہم علیہ دلیں لیکن کارٹیج انڈیسٹری یا انڈ کنزیومر کا حیال رکھنا اور وہ باقی ساری لسٹ فردہ ٹیکس والی دو سے تین دفعہ آپ نے پر لینی ہے مجھے لگتا ہے اب اس پر لے جائج گا ایکسپورٹ ٹو کینیڈا اینڈ یو ایس اچھی بات ہے ٹھیک ہے نیو مشین پرچیز فار کتنے بارہ ملین کی نیو مشین پرچیز کتنے ہیں تو یہ جو ہے کون ٹھیک ہے فیب کا ہے اور فیب میں ہی کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے پرچیز ہوئی ہے اور جو ہے کون سے والا کہیں پہ ہم نے قانون بھی پڑھا تھا اگر آئے فلان کو اور پوٹ ٹو یوز ہو فلان کو خیر فیوری میں پرچیز ہوئی فیوری میں ہی جو ہے آپریشن میں آگئی تمہارے لئے آسانی ہو گئی ٹویلو میلین ٹھیک ہے اگر یہ دونوں ڈیفرنٹ ہوں پرچیز پہلے کی آپریشن میں تو جس مہینے میں پرچیز کریں گے اس مہینے میں کیا لے لیں گے انپورٹ لے لیں گے یہ کہیں پہ لکھا ہوا تھا اس کو کنفرم بھی کر لیجئے گا پہلا پہلا پیج جو ہے وہ میں آپ کو بھیجوا دوں گا ہے آپ کے پاس پہلے پیج جس پہ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے پوری ڈھیر ساری ان کو آپ نے پڑھنا ان کو آپ نے پڑھنا ہے وہاں پہ یہ موٹی موٹی باتیں لکھی گئے کلیئر ہیں تو یہ بارہ ملین پہ کیا آئے گا یہ ہماری آؤٹپورٹ سپلائی صرف ٹیکسیبل ہے آؤٹپورٹ ہمارا جو ہے وہ صرف ٹیکسیبل ہے تو یہ جو مشین بناتی ہوگی صرف ٹیکسیبل سپلائی بناتی ہوگی نہیں تو پھر اس کا جو انپورٹ ہے اس کو آپورشنمنٹ کرنا یس کلیئر ہو گیا اور اگر صرف وہ بتا دے آگے جا کے مجھے جب ہم پڑھا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے ٹیکس تو مجھے شک تھا کہ یہ والی ایڈجیسمنٹ اس نے نہیں پوچھی اس نے کہا ایک مشین لے کے آئے ہیں وہ صرف ٹیکسیبل سپلائی کرتی ہے بتایا آپ پورشنمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو یہ کچھ سال بعد اس نے کچھ سال آپ سے پہلے یعنی پوچھا تھا خیر تو پورشنمنٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن اس میں اگر وہ بات کہہ نہ دے ادروائز ہم کیا کریں گے بارہ ملین ملٹی پلائیڈ بھائی اچھا یہاں پہ اس پہ انپوٹ ٹیکس ہے یا اتنے کی پرچیز کی ہے بارہ ملین کی کیا کی ہے بیٹا پرچیز کی ہے تو بارہ ملین ملٹی پلائیڈ بھائی اٹھارہ پرسنٹ ویل بی اپورشن کیونکہ اس سے ٹیکسیبل ایز ویل ایز کون سے والی ایگزیمٹ سپلائیز کی جات رہی ہیں ٹھیک ہے سب سٹینڈر سپلائی ایمانٹنگ ٹو کتنا سب سٹینڈر سپلائی ایمانٹنگ ٹو کتنا وار ریٹرن ٹو دا وینڈر سیل یا پرچیز 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 اوکے پراپر ڈیبیٹ اور کریڈٹ اب چھا یہ بتائیں یہاں تک سمجھ اوپر پرچیز کتنے قسم کی ہیں یہ بتائیں ان میں سے کس کی ہیں یہاں سے نہیں پتا چل رہا یہاں سے پتا چل رہا ہے پراپر ڈیبیٹ اور کریڈٹ کیوں 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 کہ انرجسٹرڈ ہوتا تو صرف یہ کیا کرتا کریڈ سوری یہاں ڈیبیٹ نوٹ اشو کرتا کیونکہ یہ پرچیزر ہے اور کیا ہو رہی ہے پرچیز ریٹن ہو رہی ہے تو صرف کیا ذکر ہوتا ڈیبیٹ نوٹ پراپر ڈیبیٹ اور کریڈٹ نوٹ دونوں طرف سے ٹھیک ہے یعنی مطلب اس نے کرنے ہیں یا آپ نے کرنے ہیں تو دونوں طرف سے برابر کی بات آ رہی ہے تو یس یہ کیا سمجھا رہی ہے ہمیں کہ یہ کیا ہے یہ ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے کر دیا اور اس نے کلے لیا اور اگر ٹھیک ہے تو یس جہاں پہ ڈیبیٹ کریڈ نوٹ کی بات آ جائے ہو سکتا ہے کہہ رہا ہے پراپر ڈیبیٹ کریڈ نوٹ سور ریزڈ ان دس رگارڈ اس کا مطلب ہے یہ دونوں کون ہیں ریجسٹرڈ ہیں اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ کرے اور اس کو ضرورت ہے تو وہ کرے پتہ نہیں ایک چیز ریٹن کے پتہ نہیں سپلائی کم ہونے کی کیس میں دونوں بھی کرتے ہیں دونوں بھی کرتے ہیں تو یس ٹھیک ہے دونوں بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سپلائی کم ہو رہی ہے اور اگلا بندہ ریجسٹرڈ ہے تو اس نے کیا ایشو کیا ہوگا سپلائی کم ہوئی ہے یا ریٹن ہے گوڑز ریٹن ہے چینج ان سپلائی ہے یا ریٹن ہے کینسلیشن کینسلیشن تو اس صورت میں ہم ریجسٹرڈ ہیں ہم نے صرف کیا ایشو کرنا بول گئے ڈیبیڈ نوٹ ایشو کریں گے ہم لیکن اس کی ورڈنگ سے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کیا ہے وہ بھی ریجسٹرڈ ہے اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں اچھا وہ بھی چھوڑ دو اگر وہ بندہ ریجسٹرڈ نہ ہوتا اس اور طریقے سے دیکھتی اگر وہ بندہ ریجسٹرڈ نہ ہوتا تو انپوٹ ہوتا تو ڈیبیڈ کریڈٹ نوٹ ایشو کرنے کی کیا ضرورت آتی یہ بھی ہمیں دوبارہ سوچیں ڈیبیڈ کب ایشو کرتے ہیں جب ہم یا ہم پہ ریجسٹرڈ ہیں ہم نے اٹھارہ پرسنٹ لگایا ہمیں وہ ڈیبیڈ نوٹ ایشو کرے گا ہم ریجسٹرڈ ہیں وہ بھی ریجسٹرڈ ہے تو کیا کرے گا کریں گے سپلائیز کو ہم اپنی سپلائیز جو ہے میں سیل کے کیس میں اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں ویسے بات کر رہا ہوں سپلائی کے کیس میں آ جائے ہم ریجسٹرڈ ہیں ہم نے کسی کو کیا لگایا ہے اٹھارہ پرسنٹ کیا لگایا اٹھارہ پرسنٹ اس کا کیا مطلب اب اب اگر جو ہے وہ ہمیں کیا واپس کر دیتا ہے ریٹرن ہو جاتی ہے تو وہ کیا ایشو کرے گا کلیئر ہوں گے یہ والی بات اب ذرا ہم نے اگر کسی کو بیچا ہے اور وہ آگے ان ریجسٹرڈ ہے ہم کیا ایشو کریں گے کریڈ ایشو کریں گے کلیئر ہوں گے اب ذرا یہاں پہ آتے ہم یہاں پہ پر چیزر ہیں ہم یہاں پہ پر چیزر ہیں اگر وہ ہمیں سیز ٹیکس انوائس ایشو نہ کرتا تمہارا نہ انپوٹ نہ آؤٹ پوٹ ایسا ہے نا تو پھر کون سے والا ڈیبیٹ کریڈ نوٹ کلیئر ہے اگر ڈیبیٹ مطلب ہے یہ سپلائز کس کو واپس گئی ہیں رجیسٹر کو یا ان رجیسٹر کو یس تو بہت ساری باتوں سے یہ پتہ چال رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہمارا وینڈر کون ہے رجیسٹر پر خیر آگے چلتے ہیں چلیں آج 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 گوڈز ورث کتنی یہ کلیر ہے ملین ور ریٹرن بائی ڈیفرنٹ کسٹومر اب یہ کیا ہے سیل ریٹر پروپر ڈیبیٹ کری نوڈ ور اب بتائیں رجیسٹر پرسن سے واپس آئی ہیں کیوں کیوں کہ اگر وہ ان رجیسٹر ہوتے تو پھر ہم ایشو کرتے ہم ایشو کرتے پروپر ڈیبیٹ کری ایڈیٹ نوڈ تو اس کی کیا بتا رہا کہ وہ کیا ہے اور وی دن آپ ایک سو سی دن کی کچھ سپلائی کم ہو جائے تو اس صورت میں ہم خیال بھی رکھنا ہوا ہے تو ہم کس کو کریں گے کس کو ریجیسٹر پرسن والی کم کر دیں گے آن ریجیسٹر والی کم نہیں کریں گے تو یہ والی بات بھی بتا رہا ہے کہ نوڈ سے کیا مراد ہے مطلب اگر دونوں سائیڈ پہ ضرور آتا ہے تو دونوں سائیڈ میں ہو سکتی ہیں خیر یہ ریٹن کا کیس ہے ایک سائیڈ پہ ہوگا لیکن کون بھیجے گا سیل ریٹن ہے ڈیبن جولائی دو ہزار گیارہ ابھی کیا چال رہا ابھی کون سے والا چال رہا ہے بھائی فیروری دو ہزار بارہ اور یہ کب کی پینڈنگ ہے جولائی دو ہزار دیکھ ہے ان اماؤنٹ آف آرڈ آف پرچیز میڈ فران ریجسٹڈ پرسن ہم نے انپوٹ کلیم نہیں کیا یا ہم نے پیسے نہیں دی درہ دیکھو دوبارہ سے پرچیز لی ہیں لیکن کتنے تک جا رہی ہیں ہم نے انپوٹ لے لیا تھا اور پیمنٹ نہیں کی کتنے دن ایک ساسی دن اگر انپوٹ کلیم نہ کیا ہوتا تو کتنے مہینے چھ مہینے کی گئے تو مہینے اور انپوٹ کا خیال رہے کہ میں نہیں کروانے لگا سیز ٹیکس براڈ فارور فرام پریویس منت تو ہم لکھتے ہیں ایکچول جو بھی ہے اس کے نیچے کیا لکھتے ہیں براڈ فارور یہاں پہ بہت سارے بچے کنفیوز لگ رہے ہیں ایک کر کے question پوچھ سکتے ہیں جو بھی confusion اگر آپ کے existing knowledge سے contradict کر رہا ہے question تو آپ میرے ساتھ question کر سکتے ہیں no news good news آگے چلتے ہیں زینب registered under کون سے والا sales tax act requirement پڑھ لیں requirement اس کی بہت زیادہ نہیں ہوتی خیر پڑھ لیتے a or b sales tax payable or refundable نکال اور input carry forward یہی standard ہے requirement بہت زیادہ ہمیں ضرورت پڑھتی ہے کون سے والی income ہے زینب registered ہے sales tax میں اچھی بات ہے engage in manufacture and supply of product a and b different question ہے آج تک ہماری product ایک ہوتی تھی لیکن ایک سے زیادہ product ہو گئی ہے different بات آئی following information has been extracted from her records کون سے فاردہ month of august 2012 date لازمی ہے supplies local supplies کی ہے a product کی کتنی triple لاکھ 50 000 b product 10 لاکھ 10 000 ایک export to Thailand ٹھیک ہے ایتھوپیا ہوتی تو بھی ٹھیک تھا اچھا 25 لاکھ 50 49 لاکھ 50 ہزار ٹھیک ہے اچھی بات پرچیز material from registered person 18 پرسن لگایا ہوں گا unregistered person کون سے والا آڑلا 50 بہت ہی آگے انٹرسٹنگ بات ہے product a is exempt from the charge یہ exempt ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کون سے والی ہے local supplies نہیں بلکہ exempt supply اور یہ کون سی ہے taxable local supplies یہ export ہے چلو یہ تو export ہو گئی 49 لا 50 یہ exempt ہے اور export کر دی ہے exempt اگر اب ایک اور concept آئے exempt اگر export کر دی جائے تو zero rated بن جاتی ہے ہے exempt ہاں 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 اے exempt ہے exempt اگر export کر دی جائے تو وہ zero rated بن جاتی ہے نہیں گئی exempt اگر آج سے آگے concept پہلے پیج پہ لکھا ہوا تھا آپ نے نہیں پڑھا exempt اگر export کر دی جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے zero rated تو yes ہماری zero rated بھی ہے اور zero rated اب کیا ہو گئی دو ہو گئی پہلا پیج دکھائیے گا کہیں پہ ہے کسی کے پاس نمیریکل کا پہلا پیج پہلے پیج میں کہیں نہ کہیں اچھا سوری if exempt sale is 10 نمبر پہلا پیج sales text کے نمیریکل جو ہے chapter 19 a کا پہلا پیج اور اس پہ واضح واضح لکھا ہوا ہے if exempt sale is exported it will be consider ہر چیز آپ نے پہلے پڑھی ہوتی ہے بس آپ اس کو link کر نا ٹھیک ہے چلے تو بھائی آپ بتائیں یہ ہے exempt اب آپ بتائیں اس میں exempt sale کتنی ہے local خیال رکھ رکھنا ہے یہ مجھے کسی نے نہیں کہا حالکہ آپ نہیں کہنا تھا ٹھیک ہے ٹھیک چلیں پتہ ہے آپ کو ٹھیک ہے چلیں ہم پڑھتے ہیں standard ہاں ٹھیک سوچ رہتے ہیں standard supplies worth جتنے کی date worth return to ہاں اب بتائیں یہ sales نہیں بلکہ کیا ہے purchase return ہے سمپل ہے standard rate والی یا کون سے والی standard rate والی یعنی standard rate والی یا unregistered سے جو لی ہیں registered والی registered والی یہ بات اور sale ہوتی تو بھی ہم دونوں میں سے جو میں پہلے بتا رہا تھا اوکے چل خیر proper debit and credit note ور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس سے لی ہے registered سے کیوں کیوں کہ unregistered سے purchase کرتے کون سا debit note کون سا credit note تو yes یہ کیا ہے purchase return ہے اور کیا ہے کس کو ہے registered چلیں ٹھیک ہے جو جنہوں نے پچھلے numerical نہیں سے والے has not been claimed غلطی کون سا case ہے چھے مہینے والا شابج ایک سو اسی دن ہوتا ہے جب آپ نے payment نہیں input claim کر لیا payment نہیں کی input reverse ہو جائے گا یہ کون سے والا case ہے ان وائس ہم نے claim نہیں کی this oversight was deducted in the month of August ابھی کون سا چال رہا آگاست ہی چال رہ ہے تو اس مہینے میں پتا چلا ہے کب تک کر سکتے ہیں فیب کی ہے کب مارچ میں اپریل می جون جولائی یا ساخری مہینہ جلدی یلدی سے کر تو اب کیا ہو جائیں گی input باقی بھی ہو جائے گا اچھا an invoice کتنی ہیں ایک آئیڈ کر لیں آپ کی مرضی ہے پرچیز کا اٹھارہ پرسنٹ لے لیں اس کا اگر وہ کہتا an input tax amounted to ایک لاکھ روپیہ تو پھر بھرے کب بس یہ خیال رکھنا ہے اس ہی میں غلطی کر جاتی اٹھارہ پرسنٹ کئی پر لگانا ہوتا ہے کئی پر سارے کئی چلے خیر اب آو ریٹ کون سے والے اٹھارہ پرسنٹ اور ایکس ایکس ٹیکس ہیں اگر وہ کہہ لیں اب آر انکلوسیو آف ٹیکس بہت بڑا کام بڑھ جائے گا سب کو ایک سو اٹھارہ سے ڈیوائیڈ کریں گے ملٹیپل آئیڈ بھئی ہنڈیڈ کریں گے چلے خیر چلے جی جناب نیکس پڑھتے ہیں کویسٹن نمبر ٹین جی ریقوائرمنٹ وہی ہے سیس ٹیکس پیبل ریفانڈ ٹھیک ہے اور انپوڈ کری فاورڈ ایف این ٹھیک ہے چلے چلے سارا یہ آپ پڑھ میں آکے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کیا کیا پرابلم تھا مجھے دو منٹ دیں میں کال کر آج مسٹر کلیور کوششن نمبر ٹین میں ایشو ہے چلے کوششن نمبر الیمون میں چلے نوری لیمیٹیڈ سوری لیمیٹیڈ ہے سرہ دیکھ لی مسٹر فیضان نمبر ٹین آسان 11 پیات جلدی کرے جلد بس بس سیٹ ٹلو جی کوششن نمبر 11 مسٹر فیضان 11 یا فیضان ریجسٹر کہاں پہ سوری نمبر مسٹر فیضان ریجسٹر انڈر سیز ٹیکس ایکٹ کیا کر رہے چلے منفیکچر بزنس کر رہا ہے اور سپلائی بھی اس سے فرق پڑتا اگر وہ ٹریڈنگ کر رہا ہوتا کیا فرق پڑتا اگر وہ ٹریڈنگ کر رہا ہوتا اور ڈسٹریبیوٹر ہوتا شاید آر ایم میں کہیں پہ جا کے ورک ان پروسس پہ کہیں پہ فرق پڑتا لگن کوئی خاص نہیں آپ کے لیول پہ نہیں منفیکچر اور سپلائی انجنرنگ گوڈز ٹھیک ہے چلے فالوی انفرمیشن has been extracted from his record کون سے والا گاس 2013 ٹھیک ہے چلے اچھے سپلائیز دیورنگ منٹ وار ایز فالوز اچھا جہاں پہ ڈسکاؤنٹ آجائے ایک نئی دوسری بات تھی ایز پر نوم آف بزنس یعنی اس سیکٹر میں اگر ڈسکاؤنٹ دینا نارمل ہے اگر کوئی ایک سپیشل ڈسکاؤنٹ دیتا ہے آپ نے اس کو ریوائز کرنا آگے ایک کوئیس آئے گا خیر ڈسکاؤنٹ کا بتا چل گیا چلے نوری لیمیٹیڈ آٹھ ملین آٹھ لاکھ کا ڈسکاؤنٹ ہے تو 15.2 ملین کی سیل ہے سیم اوکے جب تک ہمیں کچھ بتانا دی سوری لیمیٹیڈ کو کیا ٹھیک ہے جو ہے چار ملین کی چار لاکھ لیس کیا ہے تو چھتیس لاکھ ہے ٹھیک ہے اوکے ہے پھر سپلائز ٹو آن ریجسٹر پرسن تو یقینا جو ہے اگر ڈسکاؤنٹ میں کوئی رولا نہیں ہے تو 42 لاکھ دولہ دس ہزار 49 لاکھ نوی ہزار میں اگر 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 اس کلکولیشن میں بھی گلتی کروں گا دیکھیں ڈسکاؤنٹ سولہ اس میں سے آٹھ لاکھ اور مائنس کتنا بچہ سولہ ملین اس میں سے آٹھ لاکھ دس کون تو ملین اگر میں ہوں تو یہاں پہ دیکھوں گا جلدی میں وہ کیا لے کہ اگر دس کون میں بھی غلطی ہو سکتی ہے خیر ایکسپورٹ جارڈن کو کیا ان کو کوئی دس کون نہیں دیا اور 6 ملین کلیر ہیں تو ہم میں فرق کر سکتی ہیں یہ والی سپلائی کون سے والی ریجسٹر پرسن کو اور یہ والی کس کو آٹھ ریجسٹر کو اس پہ 4% ٹیکس را لگایا ہوگا ہمیں ایک لکیر لگا لیں گے تاک کہ آگے ہمارے کام آئے ٹھیک ہے اور ایکسپورٹ ٹو جارڈن کون سے والی زیرو ریجسٹر کلیر ایک چلیں آگے چلتے فیضان نارملی کتنا آلاوز کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب ہم کریڈٹ کا انپوٹ کا اپورشن منٹ کریں گے تو یہ تین آ جائیں گی ٹیکسیبل سپلائی اور یہ کون سے آ جائیں زیرو ریٹ ابھی تک ایکزمٹ سپلائی کا ہمیں جب تک آگے بتا نہ دے کوئی ایکزمٹ سپلائی نہیں ایسا ہی ہے چلیں فیضان آلاوز کتنا فائیو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ٹو آل کسٹمر ہاور سپیشل کیس ڈسکاؤنٹ آف ٹین پرسنٹ آلاوڈ ٹو کون سے والا سوری لیمیٹر شکل سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنا دیا ہوا ہے ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے تو آل ڈسکاؤنٹ وار شون ان آن ان وائس پہلی شرط تو پوری ہوگی لیکن دوسری میں کیا پرابلم ہے پانچ پرسنٹ بنتا تھا کتنا دیا ہے ٹین پرسنٹ تو اس کو بھی پانچ پرسنٹ دیں لہٰذا ہم دو لاکھ روپے سے مزید اس کی کیا بڑھا دوس پرسنٹ ہے اس کا چلیں پہلا دفعہ یہ والا کیس آیا ہے کہ اس نے غلط ڈسکاؤنٹ دیا ہے اور ہم نے غلط ڈسکاؤنٹ تو یہ 36 لاکھ کی بجائے کیا بن جائے 38 لاکھ کوئی پرابلم چلیں سپلائز کتنے کی 37,500 نیٹ آف ڈسکاؤنٹ نکال کے اس کا مطلب ہے جو ایڈجسمنٹ کرنی ہے پھر یہاں پہ کرنی نیٹ آف ڈسکاؤنٹ ور ریٹرن بائی دا نوری لیمیٹڈ تو اس کو ہم نے ویسے ایڈجسٹ کر لیا کون سے والا سوری لیمیٹڈ اور یہ اس میں سے 15.2 میں سے یا پھر ساری لکھ کے آخر پہ کیا کر دیں دونوں ٹیکس ایڈ نوٹ تو اب جو ہے پروپر ڈیبیٹ کریڈ نوٹ واز ایشوڈ ان دیس رگار یہاں تک اکی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ پلس یہ بکی سارا کر کے تو آخر پہ کیا کر لیں گے چلیں آگے چلتے فالوین پرچیسز وار پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ریکار انڈیکیٹ پمپ اینڈ موٹر وار گیون ٹو فیضان فرین لس پرائیس آف کون سے والی ٹھیک ہے تو اس کو کیا دے دیا ہے گیفٹ میں تو اتنے سے سیل بڑھ جائے گی کلیر ہے اب اس پہ دو چیزیں آتی اگر وہ نارمالی ڈسکاؤنڈ دیتا ہے تو آپ ڈسکاؤنڈ پرائیس لے سکتے ہیں کیوں نمبر ون تو جب کسی دوست کو دیں اوپن مارکٹ پرائیس نمبر ٹو ڈسکاؤنڈ کی دو شرطیں پوری نہیں ہوتی ایک تو نارمال بزنیس ہے کیا اس کو انوائس ایشو کی ہے انوائس پہ مینشن ہونا چاہیے تو ڈسکاؤنڈ کی دو شرطیں ہیں نمبر ون اوپن مارکٹ اگر کسی دوست کو دیں اور دوسرا ایک اور بات بھی ہمیں پتا چلی کہ ڈسکاؤنڈ کے لیے دو شرطیں انوائس پہ مینشن اور دوسرا کون سے والا اس کو تو انوائس ایشو ہوئی ہر بات آپ نے پڑھی ہوئی ہے بس صرف اور صرف اس کو ریکال کرنا ہے کہ ہم نے کہاں پڑھی تھی اور کس انداز میں پڑھی تھی کوسی پڑھی ہوئی ہے تو یقینا آپ سے کچھ نہیں ہوگا جو بھی پڑھنا ہے اس وجہ سے ہم زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تھیوری پہ تاکہ نومیریکل میں آسانی ہو سارے نومیریکل تھیوری کی بیس پہ ہوتے ہیں چلے آگے چلتے کون سے بھالا تو ہم یہ تینتیس ہزار کیا کر لیں گے سپلائز میں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے چلے ایزمشن لے کہ اس کو انوائس تو ایشو ہوئی تھی لیکن اس نے ٹریٹمنٹ کبھی بھی آپ کے ساتھ ملنی نہیں سکتی جو کہ سلوشن ہوتا ہے وہ کس طرح سے سوچتے ہیں لیکن دونوں کی بیس کیا ہونی چاہیے لا ہوں خیر کوئی مسئلہ نہیں فیزان is required to pay پینالٹی کتنی دس ہزار on account of جو certain defect اس نے کی ہے مینٹیننس آف ریکارڈ تو یہ جتنا pay بلائے گا انڈ پہ یہ 10 سیز ٹیکس براڈ فارورڈ فرام دا پریویس منت آٹھ لاک پچاس دو سو تو جو ہم ایکچل نکالیں گے ساری ورکنگ کر کے اپورشن منٹ کر کے تو اس کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گا باقی ساری چیزیں سیم تو دو چیزیں ہمیں نئی پتہ چلی نمبر ون کہ ڈسکاؤنٹ والی ٹریٹمنٹ اس میں تھوڑا ڈیفرینٹ تھی ٹھیک ہے لیکن میرا خیال میں تو آپ ہینڈل کر لیں گے ٹھیک ہے اور دوسری ایک چیز ہمیں کیا پتہ چلی کون سے والی کہ یہ پتہ تو نہیں چلی خیر یہ فرینڈ کو دی ہوئی ہے ہم اس کو کون ڈسکاؤنٹ نارمل نہیں لگا رہے ہمارے پاس ایک ویلیڈ ریزن ہے question number 12 تھوڑا difficulty level بڑھتا جا رہا ہے ہر دفا نئی چیز add کر رہا ہے تو اس کا مطلب جب ہم further practice کریں اور end والے question کریں گے تو اس سے آگے اس topic میں value of supply میں سے جتنی چیزیں دوست کو بیجی وہ بھی پوچھ لی ریٹیل والی بھی پوچھ چکا ہے دو تین اور بھی اسی طرح سے تو آپ دیکھیں گے اس topic میں کون سی چیز رہ گئی ہے تو اگلی دفعہ وہ پوچھ سکتا ہے اس پہ ذرا اس کو غور سے پڑے تو جب آپ numerical کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے اب تک وہ اس topic میں یہاں تک آ چکا ہے اب وہ آگے اگر جائے گا تو وہ ادھر جائے گا وہ رہ وہی چیز گئی ہے کیونکہ باقی adjustment ہمیں آتی ہوں گی خیر زہیر اب جس نے پہلے یہ question سارے کیا ہوں گے کب یہ کونسی attempt کا ہے 2013 کونسے سپتمبر اس سے پیچھے مارچ 2013 والی attempt ہوگی اور وہ بچہ مارچ 2013 تک کی attempt کا question کر کے گیا ہو ہے لیکن اس میں کبھی بھی اس نے کیا نیت بتایا discount والی adjustment نہیں پوچھے کیا سلیبس میں بھی نہیں ہوگی سلیبس میں تو ہوگی کلیر ہے اس سے پیچھے چلے یہ جو بچہ کر کے گیا ہوا تھا کون سے والا مارچ 2012 2012 attempt دے گیا اور مارچ والی تک کہ وہ question کر گیا ہوگا اس سے پہلے تو کبھی اس نے دو product نہیں پوچھ تو اس طرح سے ہر دفعہ آپ نے اپنی نوز پہ کیا رکھنا ہے کابو رکھنا ہے ہم ہر چیز نہیں کرا سکتے ہم آپ کو راستہ دکھا سکتے ہیں راستے میں آنگ اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کون کون سے خطرے ہیں ہو سکتے با ایک دفعہ جائیں تو راستہ صاف ہو اگلی دفعہ خیر آگے چلتے آگے چلتے لیکن پھر بھی آپ خود بتائیں کہ اگر کسی نے یہ آپ نے نہیں کیا ہوا تھا لیکن کیا آپ نے نہیں پڑھا ہوا پیسکس آپ کو پتہ ہے اس سے باہر اگر جاتا ہے تو وہ زیادہ ہے خیر آگے چلتے ہم پہ پہنچتے ہیں زہیر اگر کیری فاور ہوتے تھے وہ بتا دیں اس سے زیادہ نہیں پوچھ تھا خیر پاپس ہے زہیر is a registered under کون سے والا says tax act he is engaged in the manufacture and supplies of کون سے والے سپیر پار خیر ٹھیک ہے فالون information has been extracted from the record کون سے والا فیب 2014 اوکے پہلے supplies بتا دیتا ہے باز دوہ پہلے فرام registered person تو یہ purchase 18% لگا فرام unregistered person ٹھیک ہے کوئی بتانی کی ضرور نہیں local supplies to registered person 18% لگا ہوگا local supplies to 18 کے پلاس 4% ادھر ہماری عادت ہم لکیر لگا دیتے ہیں کیونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں چلے پھر کون سے والا local exempt supplies to registered person نہ input نہ output کچھ نہیں کرتا یہ پہلے شاید نہیں آیا اگر میں پتا ہے جو exempt ہو جو supply ہی exempt ہے مطلب medicine نہ input نہ output چالے ایک بات یاد رکھیں جب تک output نہیں دیں گے government کو وہ آپ کو input نہیں دیں بس بات کتم وہ hospital کو sale کر دی تھی حالانکہ ہم تو input دے کے آئے تھے لیکن آگے سے اس کو output نہیں دیا تو اس نے ہمارا input حالانکہ ٹیکس سپلائز تھی لیکن کس کو دے دی ایسی جگہ دے دی جہاں پہ ٹیکس نہیں لگا چلے خیر ایک export to ملیشیا کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیک ہے ہماری کون سوالی ملیشیا ہی کہتے پرونانسیشن کا issue ہے امریکان اور اس کا ٹیک ہے خیر ملیشیا چلے آج انڈونیزیا اور ملیشیا چل رہا آج کل میرے خلی ایکسنٹ دوبارہ سنیے گا ٹیک ملیشیا یہ چلے خیر واپس آج ملیشیا اور انڈونیزیا چل رہا آج آج را میٹیریل کون سے والا ملیشیا یار آگے چل کون سے والا را میٹیریل کتنا 1.5 ملین ایگ اڈیشنل انفارمیشن ہے ہر لفظ کو غور سے پڑھنا ہے کیا لکھا ہوا ہے above includes اگر includes لکھا ہوا تو اس کا مطلب adjustment کرنی ہے adjustment کرنی ہے یہ کیا کہہ رہے following وہ والی انفارمیشن سے ہٹ کے ایک اور انفارمیشن ہے تو yes اس کو آپ جلد جلدی کر لیں گے پھر کیا کر لیں گے اوپر والوں میں adjustment کرتے پھر یں گے پھر کہیں گے آئی کیا پاس نہیں کرتا دیکھ تو بھائی additional information پھر سے کہہ رہا additional information تو تین چار باتیں ہیں ایک یہ includes does not includes included اور additional information یہاں پہ مار کھائیں گے اس کا مطلب ہے یہ سارے اس سے independent اگر کہہ دے کہ اس میں کیا کریں یہ بھی ایڈ کریں ہم کر دیں گے لیکن یہ اضافی ہے already میں شامل ایک یہاں سے مار کھاتے ایک وہ کیا دیتا ہے کہ ہمارا input tax اتنا ہے اور بعض دفعہ کیا کہتے ہماری purchases اتنی اگر وہ purchases دے تو 18% سیل دے تو 18% اور اگر وہ input یا output tax دے دے تو 18% نہیں لگا نا ڈریکٹ کیا کر دیں ایڈ کر دیں چلے خیر آگے چلے را material کتنا 1.5 اگر ہمیں coming week نہ ہوتا تو میں direct soul میں سے شروع کرتا coming week صرف ایڈیشنل نہیں پڑنا آپ نے پڑنا ہے جہاں بھی بیٹھ بس آئیں اس ٹیم پہ کریں پریکٹس کریں کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہوگی پریکٹس کریں تاکہ آپ ہر دن آپ کا کیا بڑھ جائے لیول بڑھ جائے تو یس بینیفیشل ہے ہم ڈیٹیل اس وجہ سے فرمیشن اس کا مطلب اوپر جو کوئی اگر دی گئی ہے تو اس کے ساتھ یہ ایڈ نہیں ہے بلکہ اس کو الہیدہ رکھنا ہے 1.5 ملین ور پرچیز کون سے والے فرام رجسٹر سپلائر انوائس واز ریسیوڈ کب 15 نومبر 2013 ابھی کیا چل رہا اوکی اس کا ٹیلی ونڈ پیریڈ تو اوپر والے تو شامل نہیں ہے اس کا مطلب کرنا ہے اگر بنتا ہے تو کون سے والی ہو گئے نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل می ٹھیک ہے فیب ہے تو آرام سے ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے اپنا 15 ملین کی انوائس ہے یا مطلب شامل نہیں ہے اس میں شامل نہیں ہے اور یوی جو ہے فالوی انفرمیشن یا ایڈیشنل انفرمیشن تو ہر دفاع یہی کرتے تینی چھے دیا گیا اس سے کوئی خاص فارق نہیں پڑا آگے جا کے جگہ پہ پڑے گا تو سیمپل بات چھوڑ دیں کیا کریں گے پندرہ ملین کیا ہو سکتی ہے چھ مہینے تک ہو سکتی ہے چھ مہینے گزر گئے تو 1.5 ملین کیا ہو جائے گا اس میں ایڈ ہو جائے گا کس میں ہماری پرچیز پرچیز چلے خیر ریجسٹر پرسن سے ٹیک چلے ٹیکس سپلائیز کتنی 1.2 ٹیک سپلائیز مطلب سیلز کی بات کر ٹیک ہے 1.2 ملین ور ریٹن بائی ڈیفرین کسٹومر پراپر ڈیبیٹ ان کریڈ نوٹ ور ریز ان رسپیکٹ آف خود ہی بتا رہا ہے کون سے والی ٹیکس سپلائی ٹیکس سپلائی دو طرح کی ہوتی ہے ریجسٹر کو بھی کون سے والی ریجسٹر کو بھی ٹیکس سپلائی دیکھیں یاد رکھیں ان پوٹ جب لینا ہے تو صرف ریجسٹر سے آؤٹ پوٹ جو ہے وہ دونوں کا ہے ریجسٹر کو بھی فارغ کیا ہے تو ٹیکس سپلائی ہم سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ریجسٹر کو یا ان ریجسٹر کو آگے کیا پتہ چلا پراپر ڈیبیٹ اینڈ کریڈ نوڈ ور ریز ان ریسٹر سپلائی اس کا مطلب کون تھا ریجسٹر تھا یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اس صورت میں تو اب یہ 1.2 ملین کدھر کریں ریجسٹر کے ساتھ جو سپلائیز آ رہی ہیں اس میں ایڈ کریں 2 ملین ور براڈ فورڈ باز دفعہ کہتا ہے پچھلے مہینے سے آیا باز دفعہ اس کو ٹیکس کریڈ کہتا ہے ہم لکھیں گے ایکچوال اس کے ساتھ کیا کریں ایڈ کر دیں چلیں ہو جائے گا چلیں کوئیسٹر نمبر تھرٹین تو اس میں ایک نئی بات ہمیں بتا چلی کہ ہم نے اس چیز کا خیال رکھ ہے کہ ایڈیشنال انفارمیشن تو بلکل اس پر والے سے لنک نہیں کرتی کوئی فرق پڑھا ہے ایڈیشنال انفارمیشن اور انکلوڈ سے کوئی فرق پڑھتا ہے چلیں خیر آگے دیکھیں الی ٹریڈنگ کمپنی یہ ہم کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ question کریں گے اس کے بعد ہم break کریں گے دس منٹ کی اور اس کے بعد ہم پھر بکھیں پندرہ منٹ کی بریک کریں بڑا پہاڑ ہو دی الی ٹریڈنگ کمپنی is registered under sales tax act 1999 and is engaged in the business of manufacture and supply of consumer goods ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اپس میں بات ہے نہیں پلیس following information requirement دیکھ لیں وہی ہے sales tax act کی payable اور refundable نکالے اور کیا کریں input tax credit to be carry forward وہی ہے اور منت کون سا ہے اگست 2014 ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیں جی following information has been extracted from the record کے سا 80 لیکن ہمیں بتاتا ہے کہ wholesaler کے لیے لازمی ہے اور ایسی کوئی indication نہیں کہ ان register ہے لہذا ایسا سمجھیں گے یہ کون سے والی ہے register کو چلیں register کو ٹھیک ہے local supplies to distributor distributor کے لازمی ہے register تو ہم جب تک ہمیں بتا نہ دیں تو supplies to register دیکھیں چینج کر رہے ہر آنے والے سال میں وہ خود کو کیا کر رہے چینج کر رہے تو ہمیں بھی strong ہو نا ہو گا export کی تو کون سے والی ہے zero rated جو ہے باقیوں کو add کر دیکھیں کہیں سے نہیں پچیس نہیں 50% سے نہیں بڑھتا تو جب بھی export کی تگڑی figure ہے آپ نے اس کو کیا دیکھنا ہے کہ total supply کا 50% بڑھ تو نہیں رہی اور 50% بڑھ جائے تو local supplies to کون سے والا register retailer خود بتا دیا کیونکہ یہاں پہ ہم doubt میں پڑھ جاتے کہ وہ tire one ہے یا tire tool ہے لہٰذا اس نے خود بتا دیا یہ کون سے والا tire one ہے register ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی 18% supplies of exempt goods ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر exempt جو ہے تو پھر یہ ہمیں کہاں پہ کام آئے گی apportion منٹ شاہ باش اس کا اور کوئی کام نہیں ہے صرف اور صرف ہمیں apportion منٹ میں ہمارا input کام کرنے میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے نہیں جی purchases local purchases from unregistered ٹھیک ہے local purchases from unregistered ٹھیک ہے تو اس کے ہمارا input نہیں ہوگا تو input فیلال ایک output کافی سارے ٹھیک ہے خیر آگے چلتے following additional information اوپر والے کے ساتھ کوئی link نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ایڈ کرنا نہ less کرنا یہ اضافی information ہے include نہیں ہے اوپر والے ٹھیک ہے تو yes add less کرنا ہے لیکن اضافی information کہیں پہ آئے گا بتا دیں گے کہ سپلائیز امونٹن ٹو کون سے والی پانچ لاک چاریز ور ریٹن بائی دا ریجسٹر ریٹیلر تو ریٹیلر والے میں سے کیا کر لیں گے پانچ لاک less کر دیں پانچ لاک چالیس ہزار ہاں ٹھیک ہے اوکے ہو گیا این ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ دو لاک نہیں کوئی ہے اس میں ایمبگٹی ہے سمپل ہے نہیں جی ڈسکاؤنٹ کتنا دو لاک پچاس ہزار وار گیون دیکھ یہ پہلی دفعہ ہے یہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے یا کیش ڈسکاؤنٹ ٹریڈ ہوتا ہے اسی ٹائم پہ یہ ارلی سیٹلمنٹ ہے پیسے دینے نومبر میں دے گیا ہے فروری میں کیش ڈسکاؤنٹ ہے ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کیش ڈسکاؤنٹ ہمارے ڈسکاؤنٹ کو اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے لیکن ہمارا کنس کیا ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا جاتا مطلب سور بے کی سیل ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے تو ہم نے کتنے پہ لینی ہے اسی پہ یہ مطلب ہے لیکن اس کو سیل میں سیڈ جیس نہیں کرتے بلکہ اس پہ کیا لیتے ہیں انکم لیتے ہیں یہ ادھر ادھر انکم میں ادھر ایکس میں ارلی سیٹل یہ تو پھر اس کا مطلب یہ سیل کو ایفیٹ نہیں کرے گا بلکہ کسی اب بتائیں اس کا سیل پہ کوئی اثر پڑے گا سیل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا دوبارہ سمجھیں ٹریٹ ڈسکاونٹ ڈسکاونٹ فار نہیں کیا جاتا مطلب سیل کم ہو جاتی ہے سا ارپے کی سیل ٹریٹ ڈسکاونٹ ٹونٹ کا اسی اسر نہیں پڑے گا مطلب ہم سیل کتنے کی ریکارڈ کریں گے اسی کی اس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں اس کا مطلب سیل کم نہیں ہوگی بھلکہ ہم کیا کہتے ہیں اردار ایکسپینس یا جو بھی ہیں ایکسپینس ڈسکاونٹ فلا 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 تو اس کا مطلب سیل پہ فار نہیں پڑنا اکاؤنٹ کرتے ہوئے اس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں اس کو نظر ڈالتی کلیر ہو گیا تو یہ ہم کہیں گے اس ایٹ اس ایٹ ڈسکاونٹ دیٹس وائی نو امپیکٹ آن سیل یہ سیل ریٹن نہیں ہے یہ ٹریڈ ڈسکاونٹ نہیں ہے تو ہمارے لئے ٹریڈ ڈسکاونٹ ایمپورٹنٹ کیونکہ وہ سیل میں ریکارڈ نہیں کرتے مطلب سو چلے آج اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا لگ سمجھ گئی ہے دونوں خیر تیسرے پہ آتے کلیر ہے ہم کیا لکھیں گے لکھیں گے ضرور ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاونٹ اور آگے کیا لگا دیں گے ایک لکیر سی لگا دیں گے ٹھیک ہے یا نیچے نوٹ میں کر دیں لکھ دیں گے چلے اینی ماؤنٹ آف کتنی کتنی پانچ لاک اینی ماؤنٹ آف کتنی پانچ لاک جی اینی ماؤنٹ آف اوہ اس کی چارجنگ ہوتی ہے پین کی بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے لگا رہے گا اینی ماؤنٹ آف کتنی پانچ لاک ور ریسیڈ فران ریپریزنٹنگ ٹونٹی فائیو ایڈوانس پیمنٹ ان ریسپیکٹ آپ جو ہے ایٹی سی ویل سپلائی دس آرڈر کب ابھی کیا چال رہا ہے اگسٹ اب بتائیں یہ والی سیل میں ایڈ ہوگی اگر یہاں پہ ہوتا انکلوڈز تو ہم کہتے ہیں غلط سیل کر دی ایڈوانس پیمنٹ آنے پہ سیل نہیں کرنی بلکہ اویلیبل اویلیبل میڈ اویلیبل یا ڈیلیور اگر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے انکلوڈز تو ہم لیس کرتے ہیں ابھی کیا لکھا ہوا ہے یس یہ فرق ہے ایڈیشنل انفارمیشن اس کا مطلب ہے اوپر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایڈیشنل بات ہے کیا انکلوڈ ہونا چاہیے سیل بڑھنی چاہیے نہیں بڑھنی چاہیے تو ہم اس کو لکھیں گے سیل ٹو کس سوری ایماؤنٹ ریسیوڈ فرام عمران اسوسییٹ نو ایمپیکٹ لکیر لکھا فارق سمجھیں اگر انکلوڈ ہوتا تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہ سیل ایڈ کر دی ہوئی ہے کیا کرتے لیس کرتے شابش کیونکہ یہ سیل نہیں ہے اب کیا ہے اب کیا ہے ایڈیشنل انفارمیشن مطلب ان کا کوئی اوپر ایمپیکٹ نہیں ایڈیشنل انفارمیشن تو وہ کہہ رہا ہے اگر اگر یہ سیل ہوتی تو ہم سیل میں کیا کرتے ایڈ کرتے ایڈیشنل انفارمیشن کلیر ہے کلیر ہے چلیں اب کیا یہ سیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا already ایڈ ہے نہیں ایڈیشنل انفارمیشن کلیر ہے تو یہ یہاں پہ ایمپیکٹ پڑا ایڈیشنل انفارمیشن انکلوڈز اور ایڈیشنل انفارمیشن کا فرق ہمیں پتا چل گیا ہے دھیان رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے انکلوڈز ایڈ ہے پانچویں دفعہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے دماغ کے تالے لیڈ جا کے کھلتے ہیں اچھا سار یہ کہہ رہے تھا گوڈز ٹھیک ہے گوڈز پلیج ویڈ بینک نیا کنسپٹ آج تک ٹیسٹ نہیں ہوا تھا نیا ہونے والا ہے بٹ پرانا نیا نہیں ہے سپلائز میں ہم پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے بینک کے پاس چیزیں پڑی اور وہ کیا کر دیں بیج دیں ہماری طرف سے نان کمپلائز سے اس نے کہا اوکی اللہ حافظ ہم نے کہا آپ کو مبارک آپ کی سیل ہوگی گوڈ پلیج ویڈ بینک وار ڈسپوزڈ آف بائی بینک کتنی چار ملین تو ہماری سپلائز کتنے سے بڑ جائیں گی چار ملین کلیئر ہو گیا اڈیشنل انفارمیشن ہے آلریڈی ایڈیڈ نہیں ہے تو ہمیں ایڈ کر چلیں سیز ٹیکس کریڈٹ براؤڈ فارورڈ فرام پریویس منت کتنا ایکچوال براؤڈ فارورڈ ٹوٹل اس کا کمپیارزن کریں گے کس کے ساتھ نینٹی کے ساتھ پھر کس کا پروپڑ کریڈٹ انڈ ڈیبٹ ہیو بین ایشوڈ ویر ایور نیسیسری ٹھیک ہے جو بھی لکھیں سیز ٹیکس اٹھارہ پرسنٹ ہے لگا دیں چلیں جی ہم یہ ویرہ پرسنٹ کرنے لگے تھوڑا اس میں آؤٹ پوٹ میں پرابلم ہے جی جی نہیں کوئی ٹائم نہیں ہو گیا کوئی کوئی سٹینڈرڈ ریٹ نہیں ہوتا اب جانا چاہے کوئی چلا جائے لیکن نہیں ہم یہ کوئیسن کریں گے اس کے بعد کیوں ٹیمپو ٹوٹ جائے گا نا آپ کی کسی بھی بریکس ہے یا این چیزوں سے ایمپورٹنٹ ہے یہ والی چیز چلیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ناشتہ کرا دیں ناشتہ کرا دیں کال کہے گا صبح سٹارٹ جی مو دھوئی بغیر ہے مو دھولا دیں دفع ہو نہیں کوئی جواب دفع ہو دفع ہو ٹیچر باپ کی طرح ہوتا ہے جاہلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم میں نے بتایا میں باپ ہوں مان کیا نام ہے بندے کا اے ٹی سی آپ نے پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹیشن کمپیوٹیشن آف ٹیکس سیز ٹیک سوری سیز ٹیکس پیول آپ نے پورا لکھنا ہے ری فانڈے بھر اینڈ ٹیک ہے اینڈ انپوٹ انپوٹ کرائیڈ لکھنا چاہیے ٹیک چلے کون سے والا ٹیکس پیریڈ فاردہ ٹیکس پیریڈ جو مرضی لکھنے کون اگست دو ہزار چود شاب ادھر ہم لکھیں گے روپیز ادھر لگا دیں گے لکیر پھر ہم کریں گے آگے ساری ورکنگ ادھر والے بچوں کو نظر آ رہے ہیں نہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ای ٹی سی اب ٹھیک ہے پیچھے والوں کو چلے آنکھوں میں پڑھتے ہیں کانوں میں بھی لائٹ پڑھتے ہیں ہاں بہت دی منہوس ہو جائے زیادہ نظر آ رہا ہے زیادہ نظر آ رہا ہے کیا ای ٹی سی کے ساتھ آگے ایک شوائی جی بھی نظر ہے جو بھی لکھا نہیں ٹائم مچین کے مو مالے زیادہ نظر آ رہا ہے خدا کا قوم کریں آجا تھوڑی سی بیسٹی کریں مجھد پی بل اینڈ ری فانڈی بل ٹھیک ہے پی اینڈ آر لکھ رہا ہوں پی بل اینڈ ری فانڈی بل فاردہ پیریڈ ٹھیک ہے فاردہ پیریڈ ٹھیک ہے کونسی والا ہے آگاست ہے آگاست ہے ہونکے ہو گیا دو ہزار چودہ چل ہونکے ہون گیا ٹھیک ہے اب بہتر ہے زیادہ تونے آجا چل چلے آپ ذرا دیکھتے ہیں سپلائز ہمارا زیادہ پرابلم ہمیں مجھے لاغ رہا ہے آؤٹپوٹ کا ہے اس کی ورکنگ ہم علیہ دا کار لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے جناب ہمارا آؤٹپوٹ ٹیکس اور ورکنگ ون کیونکہ اس میں زیادہ جو رولے ہیں وہ آؤٹپوٹ ٹیکس کے ہیں ٹھیک ہے ورکنگ ون اور پھر لیس کونسی والا انپوٹ براڈ فارورڈ ہے کوئی ہے انپوٹ ٹیکس لور آف یہ تو آنا ہی آنا ہے ہر جگہ لور آف ایکچول ایکچول کی ہم کیا کر لیں گے ورکنگ ورکنگ ٹو کر لیں اور پھر کونسے والا براڈ فارورڈ براڈ فارورڈ انپوٹ وہ ہمیں پتا ہے انپوٹ ٹیکس وہ ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں پتا ہے کتنا ہے ذرا بتا دیں اور اس پہ لکیر بھی لگا دیں کہ ہم نے اس کو لکھ لیا ہے ہے نا انڈ پہ ہاں ٹیک ہے ٹیک ہے تو یس ہمارا یہ والا پوائنٹ ہو جائے گا وہ کونسے والا ہے سیز ٹیکس براڈ فارورڈ کلیر ہے کتنا ہاں ہاں اس کا اور اس کو یہ ہم نے پہلے نہیں کیا اس وجہ سے کروا رہا ہوں یہ ایڈ کر کے دونوں اس کے ساتھ نینٹی پرسنٹ کا کرنا تو یہ ایکچول جو ہماری یہاں سے ورکنگ آئے گا اس کے ساتھ یہ والا کیا ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا ذرا بتائیے گا براڈ فارون ایٹ فائیب فور سیون ڈبل ڈبل ڈیرو ٹیک ہے یہ ہمارا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو کون سے والا ایکچول ہوگا پھر نینٹی پرسنٹ کا ساتھ اس کو کیا کریں گے کمپیار ہم نے پہلے نہیں کیا لہٰذا ہم اس کو اب کرنے لگے یہ ہمارا کنسیپٹ اوکے ہو گیا اب ہم نے ورکنگ کرنی بہت سیمپل ہے کس کی کرنی ہے ورکنگ ون آؤٹپٹ بلکہ اس کو لکھتے ہیں کمپ اب اس کے ذرا وہ بھی سیکھیں کیلکولیشن آف آف ٹیکسیبل سپلائز اس کا مطلب ہے اس میں ریجسٹرڈ کو بھی ان ریجسٹرڈ کو بھی دونوں ٹیکسیبل سپلائز دونوں ٹیکسیبل سپلائز لیکن ان ریجسٹرڈ کو جو سیل ہوتی ہے وہ چار پرسنٹ ایکسٹرہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہاں ٹھیک ہے بس ہمیں سمجھا تو ہم یہاں پہ کیلکولیشن آف ٹیکسیبل سپلائز لیتی ہیں یہ مین ہیڈنگ ہے اب جتنی بھی آتی جائیں گی چاہے چار پرسنٹ والی ہوں ساری یہ نہیں بائیس پرسنٹ والی یا چاہے کون سے والی اٹھار ہم سب کو لکھتے رہیں گے کیوں اٹھارہ پرسنٹ تو سب پہ لگے ٹھیک ہے ادھر جو لکھنا ہے ورکنگ ٹو اس کا لکھنا ہے کمپیوٹیشن آف انپوٹ ٹیکس یا سمپل آپ انپوٹ ٹیکس بھی لکھ سکتے کیوں کیوں کہ جب ہم اپورشنمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے انپوٹ ٹیکس کی لیکن جس بیس پہ اپورشنمنٹ کرتے ہیں اس آوٹ پوٹ ٹیکس کی بیس پہ نہیں کرتے بلکہ ٹیکسیبل سپلائیز ایکزیمٹ سپلائیز اور زیرو ریٹڈ کی بیس پہ سمجھے تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان اسی وجہ سے ہم یہاں سے نکالتے ہیں ٹیکسیبل سپلائیز اور یہاں سے ہمارا جو مین کام ہے وہ ہمیں کیا ہے انپوٹ ٹیکس نکالنے جس کی آگے جا کے ہم کیا کر سکیں اپورشن کلیر ہے چل اب ہم ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے جو جہاں کی انفارمیشن ہوگی وہاں پہ ہم اس کو کیا کرتے جائیں گے ایڈ کرتے جائیں ذرا دیکھتے ہیں پھر سے لوکل سپلائیز ٹو ہول سیلر یہ ہماری کیا ہے جو ہے پھر کون سے والی لوکل سپلائیز ٹو ڈسٹریبیوٹر اور لوکل سپلائیز ٹو یہ تینوں ہماری کیا ہیں ٹیکسیبل سپلائیز ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں کس میں یہ دیکھیں ٹیکسیبل سپلائیز ٹھیک ہے تو لوکل سپلائیز ٹھیک ہے میں جو ہے تھوڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں اور آگے بریکٹ میں لکھ رہا ہوں پہلے کون ہے ہول سیلر کیا نام کتنی فیفٹین میلین چلیں پھر کون سے والی لوکل سپلائیز ڈسٹریبیوٹر جی بولیں نہیں نہیں یہ والی دیکھیں ایکسپورٹ تو زیرو ریٹڈ ہوتی ہے اور کون سے والی ایکزیمٹ ہو گئے تو فیلحال تو یہی تین نیجے کون سی ہے اڈیشنل انفارمیشن ٹھیک ہے نا تو اب ہمیں جو جو جہاں کی ہم نے دونوں لکھ لیا نا جہاں کی انفارمیشن ملتی جائے گی ہم لکھتے جائیں گے جیسے جیسے کوئیسن کمپلیکیٹڈ ہو چاہ جائے گا ویسے ویسے ہم کیا ہوتے جائیں گے بہتر ہوتے جائیں گے ذرہ آئیے گا ڈسٹریبیوٹر کتنی وان زیرو ٹو نائن ایٹ زیرو تو یہ ٹین پوائنٹ ٹو میلین لوکل سپلائیز کس کو میں آری جی لکھ رہا ہوں آپ نے پورا لکھنا کون سے والا ریجسٹر ریٹیلر جی بولے نو لاکھ سی آزار شاہو ٹوٹل ہو گیا جس جن پہ ہو گیا ہم ان کو ٹک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیں جی لوکل پرچیز اس کے بعد آتی ہے ابھی یہ ان کو رہنے دیں ٹھیک ہے ہم ان کو ختم کر لیتے ہیں اور ان یہ ابھی ہم نے کرنے ٹھیک ہے اب کون سے والا پرچیز فرام ریجسٹر اور پرچیز فرام ان ریجسٹر ان ریجسٹر کو اگنور کر دیں وہ نہ ان پوٹ میں آتا ہے آؤٹ پوٹ میں آتا ہے تو ہم یہاں پہ ان پوٹ ٹیکس میں کیا کرتے ہیں پرچیز جیسے یہاں سے انفرمیشن آتی ہے ہم پوٹ کرتے چاہے پرچیز یہ ایک ہے کہ پہلے اس کو ختم کر لیں لیکن ایک ہے ساری کی ساری انفرمیشن پوٹ یہ آسان ہے کوئی چیز سکپ نہیں ہوگی اور دو چیزیں ہم نے جو چھوڑی ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے ہائی لائٹ کر دی پرچیز فرام ریجسٹر نظر آ رہے ہیں سب چلیں کتنی فائیو زیرو نائن ایٹ ٹریپل زیرو ایسی طرح 50 ملین کی اوکے ریجسٹر سپلائر اوکے اب نیکس چلتے ہیں یہ دونوں سے جان چھوڑ گئے آگے چلتے ہیں اب ایڈیشنال انفرمیشن سپلائیز ایمونٹنگ ٹو کتنی پانچ لاکھ چل ور ریٹن بائی ریجسٹر ریٹیلر سیل ریٹن یا پرچیز ریٹن سیل ریٹن ذرا کرتے ہیں سیل ریٹن کتنی پانچ لاکھ چالیس ہزار اس کو ہم نے کیا کر دی لیسٹ کر دی نیکسٹ یہ ہو گیا پانچ لاکھ چالیس ہزار ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑا اس کو ہم کیا کر چکے ہیں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد پانچ لاکھ کون سے والا ٹھیک ہے ریسیوڈ فران یہ دونوں سیل سے ریلیٹیڈ ہے تو ہم سیل میں لکھ ضرور لیتے ہیں ٹھیک ہے ارلی سیٹلمنٹ لیکن اس کا ہم ڈسکس بڑی ڈیٹیل سے کال چکے ہیں ارلی سیٹلمنٹ آپ چاہے تو اس کو نیچے نوٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں نو امپیکٹ ٹھیک ہے اور لکیٹ ڈال دیں اور کون سے والا ریسیوڈ فران ایڈوانس یس ایڈوانس بہتر وارڈ ہے جو مرضی لکھیں آپ کے لئے قابل قبول ہوگا بس اس کو بتائیں مجھے لا آتا ہے ایڈوانس فران کون سے والا امران ٹھیک ہے اور نو امپیکٹ اور آگے لگیئے چاہے تو دونوں کو نیچے کیاں پہ نوٹ ایز ایٹیز کیش ڈسکاؤن ٹھیک ہے نو امپیکٹ آن سی اونلی ٹریڈ ڈسکاؤن اگر مزید آپ کے پاس ٹائم ہے اونلی ٹریڈ ڈسکاؤن ٹو بی کنسیڈر ٹھیک ہے اور اس کے کیس میں ٹھیک ہے کہ ایڈوانس جو ہے امران سے آیا ہے ایڈوانس کو ہم سپلائیز نہیں کرتے اونلی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو لکھ دیں کون سے والا کہ مجھے پورے قانون کا پتہ ہے پورا قانون کیا ہے بیٹا جی میڈ اویلیبل ڈیلیور یا میڈ اویلیبل تو مزید کنوینس ہو جائے گا چلیں یہ دونوں باتیں ہوں گئے آگے چلتے ہیں گوڑز پلیجڈ ویڈ بینک یس یہ کیا ہو گئی سیل ہو گئی پلیجڈ گوڑز ڈسپوزڈ آف بائی بینک آپ کی مرضی ہے کتنا فور ملین ایسا یہ چل اوکے ہو گیا یہ اچھا قویسچن تھا آؤٹ پوٹ پہ یعنی سپلائز پہ یہ ہو گیا براد فارور ہم نے آلرےڈ کہا لیا کچھ رہے تو نہیں گیا نہیں سوائے کون سے والے اپورشنمنٹ کرتے ہوئے ہمیں ضرورت پڑے گی کس کی ان کی اس کے علاوہ ہر چیز ہم نے کر لی کلیئر ہو گیا تو اب ہم صرف اسی کو سامنے رکھتی ہیں باقی ہمارا سارا ہو گیا ذرا بتائیے گا ٹوٹل سپلائی جی ڈو نائن سیکس نائن سیکس نائن سیکس نائن سیکس نائن 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 ایٹ زیرو ٹونٹی نائن پوائنٹ سیکس چپ کر کے اس کو کی دہیر آپ نے وہ بنانی ہے کون سے والی اپورشن میں چپ کر کے وہاں پہ بھی لکھ دے فور ہے کیونکہ آپ کے باس کلگویٹر میں لکھی ہوئی ہوگی اسی ٹائم پہ مان عجیب بات کر رہا ہوں کوئی مشین لی ہوئی ہے مشین لی ہوئی ہے ورنہ مشین کا بھی ایک کالنم بنا لے اس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے اپورشن میٹ کرنا پڑتا ہے چونکہ مشین نہیں لی میں لہٰذا ادھر لکھوں گا انپوٹ ادھر لکھوں گا وہ سپلائیز اور سپلائیز میں سب سے پہلے آئے گی کون سے والی ٹیکس ایبل سپلائیز وہ مورے پاس آ چکی ہے اس میں ریجسٹرڈ کو بھی شامل ہے اس میں ان ریجسٹرڈ کو بھی شامل ہے کتنی ٹونٹی نائن سیکس نائن فور نائن ایٹ زیرو ٹیک ہے ٹیکس ایبل سپلائیز کلیئر ہو گیا اور اس کو چاہے تو وریکنگ ون کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کلیئر ہے اس پہ کرنا ہے انپوٹ کے پورشن میں لیکن چاہے تو پہلے ادھر چلے جائیں چاہے تو آپ کے باس دو موجود ہیں کون سے والی زیرو ریٹر بھی موجود ہے اور کون سے والی ایگزیم بھی موجود وہ بھی ایڈ کر لیں ادھر زیرو ریٹر پھر کون سے والی ہے ایگزیم سب کو نظر آرہے بیٹا چلیں اب کتنی ہے زیرو ریٹر وان ایٹ نہیں ٹھیک ہے اور کون سے پچپن لات 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 ہلے آرہے ٹوٹل میں یہ پہلے مجھے اصولی طور پر اس کے بات کرنا چاہیے لیکن چونکہ ہم کئی دفعہ کر چکے میں پتہ اس میں کیا آنا ہے اور باقی کوئی انفارمیشن نہیں بچی تو اس وجہ سے میں کر رہا ہوں اصولی طور پر مجھے یہ لکھنا چاہیے یہاں پہ اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کو تو یس دونوں ٹھیک ہے فائیو تری ایٹ ڈبل فورڈ نائن ایٹ زیرو نائن ایٹ زیرو چلیں نائن ایٹ زیرو تو یہ ہماری کیا آنگی ہماری ٹوٹل سپلائز اب ذرا پرچیزز پر کوئی پرابلم ہے صرف یہی تھا نیچے پرچیزز میں بھی کوئی بات رہ گئی ہو نائن تو ہم سیمپل اس کا کیا لیں گے انپورٹ ٹیکس ٹھیک ہے ایٹ ڈی ریٹ آ اٹھار اب آپ چاہیں تو اسی کے آگے اٹھارہ پرسنٹ کر کے انپورٹ بھی ڈریک نکال سکتے ہیں نکالی ہوگا نائن سکس سیون پھر سکھ زیرو یہ ہے چلیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ذرا بتائیے گا اب فارمولا وہ کرنا ہے جو ہم نے انپورٹ میں پڑھا ہے وہ کون سے والا تھا وہ تھا ریزیڈوال انپورٹ یہ والا ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل سپلائیز ملٹی پلائیڈ بائی کلیئر ہو گیا اس ٹیم پر سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کیا تھا بٹ آپ اپنا فارمولا کیا کر لیں فارغ کو کوئی نہیں پڑھنا کیلکولیشن ہم کیا کرتے تھے یہ والی سپلائی ڈیوائیڈ بائی اور ملٹی پلائیڈ بائی ریزیڈوال ویلیو اب چینج کر لیں ریزیڈوال ویلیو ڈیوائیڈ بائی انپورٹ ملٹی پلائیڈ بائی یہ ملٹی پلائیڈ بائی یہ ملٹی پلائیڈ بائی یہ فارغ کوئی نہیں پڑھنا لیکن ہم نے جب سے سیز ٹیکس کے رولز پڑھے ہیں تو اس میں ایک آخری پیج تھا اپورشن منٹ آف سیز ٹیکس تو اس کی وجہ سے ہم نے خود کو بہتر کر لیا بتائیں ذرا 5 0 8 9 3 3 1 8 5 آپ چاہیں تو اس کو کلکولیٹ کریں چاہیں نہ کریں کلکولیٹ اس وجہ سے کر لیں کہ میری کلکولیٹ ٹھیک ہے وہ ٹوڈال کریں تو یہ بنیں اگر نہ بھی کریں چونکہ یہ اس نے ضائع ہونا ایکزیمٹ ہو لیا ہے تو بشک ٹائم بچانے کے لیے دو چار سیکنڈ بچانے کے لیے آپ اس کو بشک نہ بھی لکھیں کیوں آپ کو یہ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا پھر طریقہ کیا ہے یہ اور یہ کر کے کچھ پوائنٹ میں لکھ لیں آنسر ملٹیپلائٹ بے یہ آنسر ملٹیپلائٹ بے یہ آنسر ملٹیپلائٹ بے یہ ٹائم بات سکتا ہے کیوں ہم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کلیئر ہو گیا اب جناب ذرا بتائیں یہ جو ہے ٹھیک ہے تو یہ تو جائے گی یہاں پہ یہ کیا ہو جائے ری فنڈ یعنی یہ والا یہ ری فنڈ ہو جائے گا جگر آج فائیو میں اس کو بلو میں لکھ دیتا ہوں ورکنگ ٹو سے آیا ورکنگ ون سے آوٹ پوٹ تو لکھیں آوٹ پوٹ ٹیکس اس کا اٹھارہ پر سہ یہ تو ہم نے کیا نکالی ٹیکس ایبل سپلائز تو آوٹ پوٹ یہاں پہ لکھنا چاہیے تو آپ کی مرضی ہے یہ لکھ کے اٹھارہ پرسنٹ کا تو بھی ٹھیک آوٹ پوٹ ایٹ دی ریٹ آف اٹھارہ پرسنٹ بتائیے فائیو ٹو فائیو 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 نائن سیکس یہی ہے لیں جی تو ہم لکھتے ہیں فائیو تھری فور فائیو زیرو نائن سیکس کلیئر ہو گیا کلیئر ہے آن ایسا ہے اوکے لیس اس میں سے کون سے والا ایکچول پہلے تو وہ کریں نا یہ والا ادھر لے کے جائے فائیو فائیو زیرو اید نائن تھری ان ڈھولوں کو ٹوٹل کیا فائیو نائن وان ڈبل فائیو نائن تھری ٹھیک ہے یہ آ گیا اب اس کا کمپیریزن کس کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسن آف آؤٹپوٹ وہ کتنا ہے وہ کم ہے اس کا مطلب ہمارا کچھ کیا جائے گا کیری فاربر جی بچائیے گا فور وان زیرو فائیو ایٹ سیکس تو ہمارا اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا فور ایٹ فور ایٹ سوری فور ایٹ وان زیرو فائیو ایٹ سیکس کلیر ہے کلیر ہے اتنا ہوگا اور ان دونوں کا درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہو جائے گا کیری فاربر مجھے بتائیے گا فائیو ایٹ سیکس فائیو تری فور فائیو وان زیرو یہی ہے اوکے یہ پیبل ہوئے ایک اور پی پیبل ہے فردر ٹیکس اور وہ کس پہ ہے کس پہ جو ہے کوئی ہے ہمارا آن ریجسٹرڈ کوئی لکیر لگائی ہوئی تھی میں نے یہ والی وجہ ہے اس وجہ سے ہم ریڈ لکیر لگاتے ہیں وہ ہمارا سیمبل ہے کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے کوئی آن ریجسٹرڈ کو تو ہم نے سیل کی ہی نہیں ہے تو فور پرسنٹ کس بات کب ہے کلیر ہے تو یس یہ ہمارا پیبل ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم کیا کریں کوئی ہے ہمارا ری فنڈ ری فنڈ کتنا ہے اگر مشین کا انپوٹ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتا لیس ہو جاتا اس پیبل میں سے مزید کیونکہ اس کو ہم نے نینٹی پرسنٹ نہیں کرنا کلیر ہے ذرا ری فنڈ بتائیے گا میٹا گھر سے کیے ہیں وہ چھوٹے کوسٹن تو یہ ہوگا گھر جا کے نہیں کیے میں کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا کک سمجھ نہیں آئے گی ری فنڈ کتنا ہے 317 317 8506 کلیر ہوگی پھر ڈبل لائن ایک اور چیز رہتی ہے کون سے والا کیری کیری فارور اگلے مہینے کا یہاں پہ آ جائے گا براڈ فارور تو انپوٹ کیری فارور یا کیری فارور انپوٹ کہہ دیں جو بھی ہے کتنا لکھ لیں کتنا یہ ان دونوں کے درمیان نہیں نہیں کس کے درمیان سوری یہ اس کے درمیان ان دونوں کے درمیان ڈیفریس کتنا ڈبل ون فائیو ڈبل زیرو اچھا دوبارہ سکھ دوبارہ سکھ ڈبل زیرو فائیو ڈبل زیرو سکھ یا سیمن جو بھی کار کلیر ہو گیا یہ ہمارا کیری فارور ہو جائے یہ کہاں سے آیا یہ جو ہمارا بنتا زیادہ تھا اس نے ہمیں الاؤ کم کیا یہ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا سال کے انڈ تک بھی باقی رہا تو پھر کیا ہوگا ایک مہینہ چھوڑ کے اس سے اگلے آگست میں ریفانڈ ہم لیں گے بریک پورے دس بج کے پچپن دوبارہ سکھ سٹارٹ کرتے ہیں question number 16 15 اور 12 ہم نے کر لیا 13 کر لیا 14 اور اگر ٹائم بچا تو ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے ونہ آپ کر کے آئیں گے سکسٹین یہاں سے کوشن نمبر بھی سولہ ہیں اور دوہزار سولہ میں ہی یہ آیا تھا یہاں سے ایک نیا لیول شروع ہوا کہ اس نے انکم ٹیکس کو تو مشکل بناتا تھا ٹھیک ہے سیز ٹیکس کو بھی مشکل بنانا شروع کر دیا خیر مشکل تو نہیں جو اس نے پڑھایا ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس نے پوچھنا شروع کر دی ہم یہ کریں گے لاس والا کوسٹین کریں گے اور اگر ٹائم بچا تو ہم درمیان والے دو کوسٹین کریں گے آپ کو ہومورک دیں گے اور منڈے کو یعنی ہومورک سمجھ لیں یا ڈسکیشن سمجھ لیں منڈے کو پھر ان کوسٹین کی پلس ایک دو اور کوسٹین کی ڈسکیشن ہوگی جس کو ہم نے رویجن کا نام دیا دی ٹھیک ہے کوشش کریں گے وہ ریکارڈ ہوں جنہوں نے کوئی گھر جانا ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور ان کے پلان ہے تو ان کے لئے اویلیبل ہوگا پر بہتر یہی ہوگا کہ آپ آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں بہتر یہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن زبردستی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے کیوں جا رہے ہو بس دل تو نہیں کر رہا سر نے بلایا ملاقات کون سے والا ایس او سی ہے نام بھی سمپل نام تو رکھنا ہی نہیں ٹھیک ہے ایک تھا بیلا میں شاید آپ نے پڑھا ہو لالچی جو توڑنے والا تھا جس نے کنٹریکٹ بریج کیا تھا اس کا نام تھا لالچی لیمیٹیڈ ٹھیک ہے لالچی لیمیٹیڈ ٹھیک ہے تو جو ہے دھو کے بعد آج 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 این ایسوسییشن آف پرسن ٹھیک ہے اے او پی ہو کمپنی ہو آہ جو ہے انڈویجوال ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں سے آپ پریشان ریکوئرمنٹ سٹینڈر ہے انکم ٹیکس میں فرق پڑتا ہے اس میں کیا دیکھا ہے کمپیوٹ دا جو ہے وہ والے سیلز ٹیکس پیابل اور سیلز ٹیکس ٹو بھی کیری فارڈ یہی ہوتا ہے کیونکہ سیلز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اگر اس کی سیل میں کمپنی کی سیل ہے میں نے کہیں پہ پڑھا تھا تو پھر کمپنی اپنا حصہ میرا نہیں خیال کی طرح کمپنی کیٹڈ بنائی تھی بہت اگر آ جائے تو یہ ایک ٹرکی پوائنٹ ہو سکتا ہے ادروائز کوئی فرق نہیں پڑتا خیر واپس چلتے ہیں نہیں جی ہم جب واپس گیا تو پتا چلا ملاقات ادھر ہی موجود ہیں جو ہے ایک بچے نے کوسٹن کیا وہ ویلڈ تھا کہ اگر وہ کہے کہ یہ بندہ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر صرف اس کا آوٹپوٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کا انپوٹ بھی نہیں ہوگا وہ انپوٹ کیا کرے گا انپوٹ تو آوٹپوٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے اب جو بندہ ریجسٹرڈ نہیں ہے وہ آگے سے سیز ٹیکس انوائس بھی ایشو نہیں کر سکتا جو سیز ٹیکس انوائس نہیں ایشو کر سکتا وہ ریکارڈ نہیں رکھے گا جو ریکارڈ نہیں رکھے گا اس کا انپوٹ صرف اسی تک لگے گا پھر نہیں ہے تو یس اس کو لازمی طور پر کیا ہونا پڑے گا سیس ٹیکس میں ریجسٹر ہوگا question valid تھا لیکن یس اس کی صورت میں نہ انپوٹ نہ آؤٹ پوٹ اسی پہ آگے بات ختم ہوگے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جو انرجسٹر پرسن ہوتا ہے وہ سیس ٹیکس انوائس ایشو نہیں کر سکتا جب سیس ٹیکس انوائس ایشو نہیں کر سکتا آؤٹ پوٹ نہیں لگا سکتا جب آؤٹ پوٹ نہیں لگا سکتا تو اس کی لائیبیلیٹی نہیں ہے جب لائیبیلیٹی نہیں ہے تو ایسٹ کلیم بھی نہیں کر سکتا یعنی انپوٹ بھی کلیم نہیں کر سکتا تو یس میرے نہیں خیال کہ آپ کو وہ اس طرح کا کوئی اتنا ڈیفیکلٹ سینیریو دے گا following information has been extracted فرامدہ اہم ریکار دیکھیں آپ نے پکا رہنا ہے ان دو چپٹر پہ 97-98% اسی میں سے آئے گا ٹھیک ہے ہمیں یہ 100% یقین ہے کہ جناب اسی میں سے آئے گا تو آپ نے ان کو بار بار دیکھتے رہنا ہے جیسے پہلی information زماغ کی بتی جلا دے supplies ذرا دیکھئے گا jet fuel to park airways کہیں باہر جا رہی ہے اوسلو اب یہ بتائیں کون سا concept ہے zero rated والا شاپش پر وی یا ناف پتہ نہیں وہ ایک convince جس کی destination کیا ہے پہلے کبھی نہیں پوچھا چودوے پر میں کے علاوہ ہم سارے کر چکے ہیں اس نے پہلے کبھی نہیں پوچھا تو یہ ایک عجیب بات کر دی لیکن yes کس میں ہے سلیبس میں لکھی ہوئی ہے یہ ایک تو اس سے پتہ چال رہا ہے اور دوسرا تیل کے اندر ہی ہے خرچ کہاں ہوگا باہر جا کے اور اس کی destination بھی باہر ہے ہمیں نہیں پتہ لیکن پاکستان میں تو اس نام قصور تو نہیں لکھا ہوا نہ پتہو کی ہے خیر تو یہ کسی باہر کی جگہ لگتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ٹھیک ہے تو یہ کوئی city ایتھوپیا کا ہی لگتا ہے خیر taxable goods to registered customer taxable goods to registered customer ٹھیک ہے اوکے کتنا پانچ لاکھ نو ٹھیک ہے تو اس پہ اٹھارہ پرسنٹ یہ zero rated zero rated اچھا چھر taxable goods to unregistered 4% further tax ایکسٹر نہ کہیں کیونکہ ایکسٹر ٹیکس بھی ایک اور ٹیکس ہوتا ہے جو اٹھارہ پرسنٹ تک بھی ہو سکتا ٹھیک ہے ہاں اب ہماری concept انشاءاللہ refine نیجی purchases مشکل question میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے concentrate کرنا ٹھیک ہے taxable بعد میں آنے والے ابھی تک کچھ نہیں بگڑا ٹھیک ہے لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے وہ اور کرنا ہے کہ جیسے ابھی آمنی question start ہی کیا ہے ٹھیک ہے چلیں جو ہے چلیں purchases taxable goods from registered 18% ہمیں لگا ہوگا taxable goods from unregistered supplier کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں exempt goods from registered چاہے exempt چاہے registered supplier لیکن goods کیا ہیں exempt ہیں تو اس نے ہمیں کوئی tax نہیں نا انپوٹ نا یہ سمیلے میڈیسن ہم میڈیسن لے کے اور آگے میڈیسن بیچ رہے ہیں وہ exempt ہیں نا انپوٹ نا آؤٹ تو yes اس پہ انپوٹ کلیم کریں گے اسی طرح سے نہیں اس پہ انپوٹ کلیم کاری نہیں سکتے انپوٹ اس پہ ہے نہیں تو یہ بالکل بالکل اس طرح کیا ہو جائے گا کون سے والا جیسے انریجسٹر سے سپلی شابہ شابہ یہ نئی بات ہے امپوٹ امپوٹ ٹیکس سیز ٹیکس دو جگہ پہ لگتا ہے ایک لوکل سپلائز پہ ایک امپوٹ اس پہ بھی اٹھارہ پرسنٹ ہے ایک اور نئی بات تو یہ بات پہلے نہیں تھی کون سے والی exempt کیونکہ exempt گوڈز چاہے انریجسٹر سے ٹیکس نہیں ہوگا کوئی ٹیکس نہیں اور یہ کون سے والی امپوٹ کون سے والی را میٹیریل امپوٹ را میٹیریل کی ٹیک ہے اب امپوٹ کیا ہے تو اٹھارہ پرسنٹ لگ گیا ہوگا کیا ہم نے نہیں پڑھا پتہ نہیں مینیفیسٹ آف کنوینس اور پتہ ایک اس پہ اٹھارہ پرسنٹ اور اس پہ اٹھارہ پرسنٹ دو ہیں یہ والی اس دفعہ اس نے چیزے کو بھی تھوڑا کیا کر دیا ہے کمپلیکٹ اب تک پر چیزے صرف دو آتی تھی فرام ریجسٹر پرسنٹ فرام انریجسٹر پرسنٹ ٹھیک ہوگیا لیکن ہمارے کابو میں ابھی تک ہم اس سے کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی پرابلم فس لائن حل جو لو رہی ہے لینجی فالوینگ انفارمیشن is also available ٹیکس سیبل گوڈز پرچیز فرام انکلوڈز شامل ہیں اوپر جو کیا ہیں ٹیکس سیبل گوڈز فرام ریجسٹر سپلائز اس میں شامل ہے فرنیچر کتنے کا اور گیا کتا ہے واز اکوائیڈ یقین ہے فرنیچر مشین میں ڈالتے ہیں دوسری سارے سے پراؤڈک نکلتی چلیں جو ہے واز اکوائیڈ فار یوز ان آفیس آف دا مارکیٹنگ تو یہ انپوٹی نہیں ہونا چاہیے تھا تو یس ہم ریجسٹر سپلائر سے جو چیزیں لی ہیں اس میں سے پنتالیس ہزار کو کیا کر مائنس کرتے ہیں شابہ ہماری نئی چیز ہے لیکن ہمیں پتہ ہے ذرا اب نیکس بتائیے گا ایم میں پرچیز ڈیڑھ سو اس نے لیے بیگ کس کے سیمنٹ کے اوکی کورڈ انڈر تھرڈ شیڈو ریٹیل پرائس بھی آنا چاہیے اب تک انفارمیشن فوراں جمپ نہیں کرنا فار دا کنسٹرکشن آف جو ہے گھر کس کے لیے مینجنگ پارڈنر تو بھائی اس پہ لگاؤ بزنس میں کیوں گزارے تو یہ سیمنٹ کے بیگ لیے جتنے کے مرضی لیے بھاڑ میں جائے لیکن کس کے لیے لیے پارٹنر کے لیے ہمارے لیے نہیں بزنس کے لیے نہیں ٹھیک ہے سیمنٹ پرچیز ایٹ ہول سیل پرائس کتنی چار سو ہائیور ریٹیل پرائس پانچ سو بھاڑ میں جائے اگر لیا ہوتا کس کے لیے سیمنٹ لیتے سیمنٹ بیچتے تو پھر ہم کس پہ آتے کون سے والے ہول سیل کی بجائے کس پہ ٹیکس چارج کرتے ریٹیل چار سو پہ پہ لگ چکا ہوتا پانچ سو پہ اوپر والے سو پہ کیا کرتے لگاتے ٹھیک ہے اور اگر یہ انکلوڈ نہ ہوتا تو ہم کس پہ لگاتے چار سو کی بجائے کس پہ لگاتے پانچ سو یہ تو لی ہی سیمنٹ کس کے لیے ہے تو پھر ہم کیا کہتے میننگ پارٹنر بھی ہے اس کو سپلائز کنسیڈر کر فارق سمجھیں جب چیز کا پتہ ہے آئی ہی کس کے لیے ہے پرسنل یوز کے لیے تو سیدھا کا سیدھا انپوٹ نہ لوں جب چیز آ جائے سی لوہا لیا کچھ جو ہے وہ گھر بجوا دیا کچھ فیکٹری میں یوز کر لیے جو گھر بجوا دیا اس پہ انپوٹ نہیں ملی لوہا لیا یوز کر کے پنکھے بنا لیے پھر انپوٹ اللہ ہو جائے گا لیکن پنکھے جو اس کو جو مینجن پارٹنر کے گھر جائیں گے ہم اس کو سپلائی ٹریٹ کر لیں یہ پڑا تھا مسجد میں لگا دیئے سپلائی ٹریٹ کریں گے کیونکہ انپوٹ کلیم ہو چکا ہے مکس ہے پتہ ہی نہیں چال رہا تو فارق سمجھیں یہ سیمیٹ آئی سیمیٹ کی سیمیٹ کدھر چلی گئی میں نہیں انپوٹ کلیم نہیں کریں گے اس نے بتایا ہے انکلوڈ تو اس کا کچھ نہیں کریں اگر کہتے کہ یہ اس میں انکلوڈ ہو چکی ہے تو پھر ہم کہتے چار سو پہ ہو چکی ہے چار سو کا چار سو کا چار سو نکال لیں اور اگر یہ ہوتی کس کے لیے ریلیونٹ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے چار سو کی بجائے کس پہ جاتے چار سو ہو چکا ہے پانچ سو اب تو نہ ہوئی ہے انکلوڈ اور نہ ہونی ہے فارق سمجھیں فارق ہے سیمٹ یوز کر کے ہم تیار چھتیں بناتے ہیں تو پھر ایک چھت کدھر چلی گئی مینجنگ پارٹنر کے گھر کے لیے تو پھر ہم اس کو سپلائی ٹریٹ کرتے ہیں سیمٹ آئی ہے سیمٹ کس کے گھر چلی گئی ہے مینجنگ پارٹنر کے تو یہ انپوٹ ایک لیے مانگ کریں تو یس اگر وہ کہتا انپوٹ میں انکلوڈ ہے تو ہم کیا کرتے لیس یہ ایڈیشنل انفارمیشن نہ ایڈ ہوئی ہے نہ ایڈ ہونی تھی ہم اس کو دیں گے اگنور کر دیں گے ہم کیا کر دیں گے اگنور کر دیں گے کلیر ہے چلے بیٹا چلے ایڈوانس آف کون سے والا ٹو سکسٹی ایٹ واس میڈ ٹو کون سے والا نومی کارپوریشن فاردہ پرچیز آف پیکنگ مٹی لے تو ایڈوانس میں نہ سپلائی ہوتی ہے ایڈوانس دے دیا ٹھیک ہے اچھے جب آئے گا پھر دیکھیں گے تو اس کا کچھ نہیں کرنا ٹیکسیبل گوڈز ٹو انڈریجسٹرڈ کون سے والے کسٹومر انکلوڈز کون سے والا گوڈز ورث کتنے کی دو لاکھ کی سول ٹو کارٹیج انڈسٹری اوپر جو انڈریجسٹرڈ والی سیل آ رہی ہے کتنی اوپر جو انڈریجسٹرڈ کو سیل آ رہی ہے کتنی کتنی تین لاکھ پچھتر ہزار اس میں سے دو لاکھ کس کو ہے کارٹیج انڈسٹری کو کیا چار پرسنٹ لگنا چاہیے باقی کتنا باچ گیا ایک لاکھ پچھتے اس کا ذرا سنیں اس کا سنیں یہ پہلے بات نہیں آئی لیکن میرے خلال میں یہ بات میں کر چکا ہوں آ جاتے ساتھ ہی کی تھی اوکے پھر کون سے والا کون سے والا جو ہے یہ اوکے ریسٹ آف ڈا گوڈز ور سولڈ ٹو کون سے والا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ریسٹ جو ہے اوہ کترے پہ چلا گیا کون سا قویسٹن تھا سکسٹین اوکے چلی سکسٹین پہلے بات زفا سیلیکٹ کر لیتا ہے بات زفاں اوکے چلی ریسٹ آف ڈا گوڈز ور کون سے والا ریسٹ آف ڈا گوڈز ور سولڈ ٹو این ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن انزو بتائیں ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن انپوٹ آؤٹپوٹ لیتی ہے یا انڈ کنزیومر انڈ کنزیومر ہے انہوں نے چیزیں خرید دیں آپ سے استعمال کرنے کے لیے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ تو انڈ کنزیومر پہ فور پرسنٹ لگتا ہے نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے پورے تین لاکھ پچھتر ہزار پہ ہم چار پرسنٹ لیں جی جس ایمانداری سے میں نے لکیر لگائی تھی وہ میں نے ختم کر دی پوری پہ چار پرسنٹ نہیں لگے گا تو یس پہلا کیس ہے جس میں کون سے والا ہے ہے تو کون سے والی آن ریجسٹر لیکن چار پرسنٹ نہیں لگا اور ہمارے سلیبس میں یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یس اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا بٹ یس آہ جو ہے ہم سمجھ کر تھوڑا سا غور کریں اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں لیں جے فروری پندرہ دو ہزار سولہ اوکی ایم اے سائنڈ این ایگریمنٹ وید بیٹی اوکی آر ایجسٹر کسٹمر فاردہ سیل آف گوڈز کتنی دو لاکھ نوے ہزار ایڈیشنل انفرمیشن یا انکلوڈ ہے ایڈیشنل انفرمش شابش بیٹس فروری کو گوڈز ور میڈ آویلیبل ٹو بالی ٹریڈر ہاور ایور بالی ٹریڈر جو ہے ٹک ڈیلیوری کون سے والی پانچ مارچ کو بتائیں ہم فروری کر رہے ہیں نا تو آنی چاہیے آنی چاہیے شابش تو ہم چپ کر کے دو لاکھ دو لاکھ ہے دو لاکھ نوے ہزار کو سیلز میں ایڈ کریں شابہ شابہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا کنسپٹ ہی ٹیسٹ کر رہا ہے آپ نے کس پہ ڈٹے رہنا ہے تھیوری پہ تھیوری کے کنسپٹ پہ ڈٹے رہنا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں جلدی کر جاتے ہیں یہ پڑھا کے فورا نہیں نومیریکل کی طرف نومیریکل بیس ہی تھیوری پہ کرتا ہے آپ کو بزنس میں آپ کو سیلری میں آپ کو یہاں بھی بتائیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہاتی ہیں جو ہم نے بیٹا کھلے کھلے ہو کے بیٹھے وہ بچارہ سانس لے گا یہ گھر پڑے گا تھوڑا سا ادھر ہوں آج ایم اے سوڑ گوڈز کتنی یہ کلیر ہو گیا پچھنا پڑا ایم اے سوڑ گوڈز وارت کتنی باما لاکھ ون آفیس ٹو منتھ کریڈٹ ٹھیک ہے اچھی بات ہے دا ایماؤنٹ واز آپ اس میں باتیں نہیں کریں نس پلیز آہ واز انکلوسیو آف فور پرسنٹ ویلیو آف سپلائی ویلیو آف سپلائی جب آپ انسٹالمنٹ پہ یا کریڈٹ پہ بیچیں اور اس پہ کیا چارج کریں مار کب تو مار کب شامل نہیں کرنا تو یہ باون ہزار ایک سو چار ہے ڈیوائڈڈ بائی ایک سو چار ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈرڈ پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار ہی نکلے گا میرے کل میں پچاس ہزار تو یہ پچاس ہزار سیل ہے بتائیں یہ انکلوڈ ہے یا ایڈیشنل ہے ایڈیشنل فیفٹی ٹو ایڈ کر لیں گے غلطی سے کتنا ایڈ کرنا ہے ویلیو آف سپلائی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے چلیں آگے چلتے ہیں کلیر ہو گیا کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ سار جی یہ فیفٹی ٹو چمتکار ہو گیا پھر کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں سولوشن غلط ہے آگے چلتے ہیں ادھر باون لکھا ہوا ہے ادھر پچاس لکھ دیا ہے پرانے پرانے سولوشن ہے اچھے چلیں ایم اے ڈسٹریبیوٹیڈ کیا کہ یا ایم اے ڈسٹریبیوٹیڈ ٹھیک ہے کیا فری سامپل سپلائی فری سامپل دو ہماری طرف اس کا مطلب ہے انپورٹ کلیم کر لیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ انپورٹ تو کلیم کر لیا آؤٹپورٹ دیتے ہیں موت پڑتی ہیں اور جب ہم مانگتے ہیں کہ آؤٹپورٹ تو وہ کہتے ہیں میں تو یہ فری سامپل دی ہیں کہتے ہیں فری سامپل بھی دیتے رہو ہماری طرف سے کیا ہے سیل انکلوڈ یا ایڈیشنل انفارمیشن اگر انکلوڈ ہوتا تو ہم کچھ نہ کرتے ہیں یہ سپلائی ہے اور اگر چونکہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے لہذا ہم کیا کریں گے زیٹا جو ہے وہ ڈیٹرجن زیٹا کو کس کو دیا کارپوریڈ کلائنٹس کو دیا ویلیو آف دیس سامپل کتنی ہے پینسہ ڈہزار سپلائی میں ایڈ کر دیں گے شابش ایم ایشو اچھا ہو سکتا ہے اس میں سے ایک یا دو ایڈجسمنٹ ہماری غلط ہو جائے مارکس کتنی ہے واقعی پندرہ سولہ کے لیے تو ٹرائی کرو بھائی یہ کنسپٹ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک دو تین ایون میں نے آج اتنی بڑی بات کیا کہ اگر آپ کو بارہ میں سے دس نہیں آ رہے تو آپ کیا کرو دو تو کرو نا آپ نے 50% لینے ہو سکتا ہے اگلا question سارا آتا ہو ٹھیک تو آپ بے وقوف ہیں پہلے ایسا question اٹھائیں گے جو سارا آتا ہے پہلے وہ کر لیں اس کو بھی نہ ٹھیک جو بہتر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے باز دبا پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے کریں تو بیسیکلی پچیس سے تیس نمبر آتے ہیں سیس ٹیکس کے اب آپ دیکھیں کہ انڈ پر سیس ٹیکس پڑھ رہے ہیں تھیوری بھی اسی کی ہنڈر پرسنٹ ہم نے کی ہے اس کی ایمپورٹنس کو دیکھتے ہیں اور بلکل اینڈ پر پڑھا ہے تو ہمارے دماغ میں ٹھیک ہے پچیس سے تیس نمبر آتے ہیں سیس ٹیکس کے سائیڈ پر کر لیں باقی ستر سے پچھتر نمبر آتا ہے کون سے بلا اس میں موسٹلی موسٹلی دیکھیں یا چالیس تک یا آتے ہیں نمیریکل آ جاتے ہیں ٹیکنویریکل کس پر بیس کرتا ہے پہلے تین چپٹر میں سے دس نمبر کا آتا ہے پھر اگلے تین چپٹر کون سے والے چودماں پندرماں اور سولماں دس نمبر کا ٹیک ہے اور درمیان میں اب کتنے بچ گئے ٹیکس کریڈٹ والا ہو گیا سیلری ہو گیا ان کے تھیوری پوچھتا ہے جو باقی ہے جو باقی ہے تو اب آپ نے کیسے کرنا ہے چلو بات چل پڑی ہے تو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے پانچ پانچ دس دس نمبر کی تھیوری پند کرنی ہے جو آپ کو سیدھے سیدھے آتے ہیں چپ کر کے لکھیں وہ ٹائم ہوتا ہے پہلے آدھے گھنٹے میں آپ کا دماغ آپ کا تو ویسے نہیں کرتا ہے پہلے آدھے گھنٹے میں خاص طور پر آپ کا کام نہیں کرتا ہے نئی جگہ پہ جائیں تو آپ کو سیٹل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے جیسے پیپر آتا ہے اس میں کچھ ایڈیسمنٹ ہوں گی جسے انہیں آپ کی روح فنا کر دی ہوں گی اب ہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سیٹل ہونے میں نے آدھا پہونا گھنٹا چاہیے اس ٹائم پہ اتنا جلدی آپ سیٹل ہو جائیں جب آپ کو پتا چلے گا دس نمبر کا کوسٹنے پانچ نمبر کا تین نمبر کا سارے مجھے آتے ہیں لے جی اٹھارہ میں سے کم از کم پندرہ تو میرے پکے ہیں آپ کا کونفیڈنس بیلٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے نمبر کرنا ہے سیز ٹیکس کا یا اگر کوئی چھوٹا نمبر کا لا جائے جیسے بزنس کا بعض دفعہ چھوٹا آ جاتا ہے وہ والا نمبر کرنا ہے اس کے بعد اس سے بڑا اور سب سے اینڈ پہ کون سے والا سب سے بڑا ٹھیک ہے لیکن جو کوسٹن نہیں آتے وہ چھوڑ کے وہ کر لیں جب یہ ہو جائے پھر ان کوسٹن میں سے تھوڑے تھوڑے پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو جیسے آپ آسان سمجھیں آپ اسی طرح سے دیکھ لیں آپ موق دیں گے تو آپ کے نسبتاً کیا ہو جائے گے بہتر تیاری ہو جائے گے تو یس یہ یہ ایک طریقہ ہے اس کو دوبارہ ویڈیو میں بھی دیکھ لیجئے گا بس یہ اس طرح سے پیپر آنا ہے خیر ہم چلتے ہیں کس پہ آٹھوے نمبر پہ آٹھوے نمبر پہ ایم اے ایشوڈ کون سے والا ڈیابیڈ نوڈ کتنا پینتیس ہزار کا ایم ایشو یہ اگر ڈیابیڈ نوڈ کر رہا ہے تو سیل بڑھی ہوگی ٹھیک ہے اور اگر پر اگر پرچیز کے معاملہ ہے تو پرچیز ریٹان ہے عجیب بات کر رہا ہوں میں یا تو سیل بڑھی ہے یا پرچیز ذرا دیکھ لیتے ہیں ڈیابیڈ نوڈ آف پینتیس ہزار اور اگر پرچیز ریٹان ہوتی تو یہ بھی ریجسٹرڈ پرسن ہوتا تب ہی ایشو کرنی ہوتی ہے خیر دیکھ لیتے ہیں to highly brothers to rectify mistake in ایم اے صاف پتہ چال گیا ہے کیا بڑھ رہی کونسا کیس change in supply بڑھ رہی ہے یا کم بڑھ رہی ہے تو یقیناً 180 دن والی limit ہوگی کیوں گورنمنٹ کو فائدہ ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہے کوئی limit نہیں مرنے سے دو دن پہلے بھی یہ والی کر سکتا ہے کلیر ہے تو یہاں پہ آپ کو پھسائے گا یہ گئے دا انوائس was originally raised in November بار میں گئی جب بھی ہوئی تھی کلیر ہے پھر آپ پہنچے کس پہ تھیوری پہ خیر کلیر ہے اس پہ تھوڑی 35000 کی انوائس آپ نے issue کی اور sale تھی تو آپ نے debit note issue کیا ہوگا ٹھیک ہے چونکہ گورنمنٹ کا فائدہ ہے لہٰذا ایک سو اسی دن کا رولہ نہیں ہے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے سیمپل 35000 کس میں ایڈ کر دینا آن فروری وان دو ہزار سولہ ایم میں سولڈ کتنے چار سو پیک اب یہ بتائیں انکلوڈز یا ایڈیشنل ایڈیشنل انفارمیشن اس کا مطلب ہے پہلے شامل نہیں جلے کون سے والے کیرامل کون سے والی آئیس کریم کے چار ہزار پیک سیل کی اوکے ڈسکونٹڈ پرائیس سو روپے پر لیٹر کیوں بھائی ڈسکونٹ دے سکتا ہے وہ جو سو روپے والی چیز ستر کی تھی کس پہ دینا ہے ہماری طرف سے سو روپے پہ تو اب یہ سو روپے پہ بیچا ہے ریٹیل پرائیس کتنی ہے اگر کہتا انکلوڈز ہم کرتے کر چکا ہے کرنی چاہیے تھی اب بتائیں اب بتائیں اب اب جو کہ انکلوڈز نہیں ہے ایڈیشنل انفارمیشن ہے نہ سو روپے والی ریکارڈ کی ہے نہ فرق سمجھیں آپ بڑے قیمتی مارس یہاں سے ضائع کریں گے آپ کیا کروں گے اچھا سو پے ڈسکونٹڈ پرائیس پہ بیچا ہے بیچا ہے بٹ یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کا مطلب ہے پہلے والے میں انکلوڈ نہیں ہے اگر کہتا انکلوڈز سیل انکلوڈز یہ والی ایڈجیسمنٹ تو میں کہتا سو روپے پہ کر چکا ہے چار ہزار باقی کتنے پہ کرے گا ساٹھ پہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کا مطلب ہے نہ سو پہ کی ہے نہ ایک سو ساٹھ پہ کی ہے تو میں کہوں گا چار ہزار ملٹیپلائیڈ بائی ایک سو ساٹھ فرق سمجھے کلیر ہے تو یس ہم چار ہزار ملٹیپلائیڈ بائی ایک سو ساٹھ سیلز میں ایڈ کر دیں کلیر ہے آگے جلتے ہیں سیلز ٹیکس براؤڈ فاروڈ فرام جنوری دو ہزار سولہ کتنا دو لاکھ پنتہ لیزہ اس کا کیا حشر کرنے آپ کو پتا ہے لیکن ایک ایکسٹرا بات ہے اس میں ذرا پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے جو گوڈز دیسٹرائیڈ ہو جائے ان کا انپوڈ نہیں ہوتا اور ان کی موجودگی میں دیسٹرائیڈ نہ کریں تو آوٹپوڈ بھی دینا پڑتا ہے آوٹپوڈ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو خیر اگر چپ رہے تو ہم کیا سمجھیں گے ان کی موجودگی میں دیسٹرائیڈ کی ہیں ذرا پڑھتے ہیں آئیے سیلز ٹیکس کریڈٹ براؤڈ فاروڈ دو ہزار جنوری دو ہزار سولہ ہم فروری دو ہزار سولہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دو لاکھ پینٹالیس ہزار کا اگر اس سے آگے بات نہ لکھی ہوتی تو سیدھا سیدھا ایکچوال کے ساتھ دو لاکھ پینٹالیس ہزار ایڈ کر دیتے ہیں بڑھ یہاں پہ کچھ اور باتیں بھی ہیں دیس ایماؤنٹ واز انکلوسیو آف انپوٹ کتنا ایک لاکھ بیس ہزار کا جو کہ کیمیکل پہ دیا تھا اور جو کہ یوز نہیں ہو سکا کس پہ ایکسپائری پہ اور بعد میں کیا ہو گیا فروری دو ہزار سولہ میں ڈسٹرائے ہو گیا جب ڈسٹرائے ہو گیا تو انپوٹ نہیں ملے گا ٹوٹل انپوٹ براڈ فارورڈ دو لاکھ پینٹالیس ہزار جو زائے ہو گیا کتنا بچہ ایک لاکھ پچیس ہزار ایس ایڈ واز ایڈ ڈیفیکٹ کویسچن ٹھیک ہے ایڈجسمنٹ زیادہ ہیں مشکل نہیں ہے ایڈجسمنٹ زیادہ ہیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہزارا آج ہیں ایک ایک کر کے ہم پکڑتے جاتے ہیں اسی طرح سے انپوٹ لکھ دیں گے دوسری سائیڈ پہ آؤٹپوٹ لکھ دیں گے اور پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے پکڑتے جائیں گے کہیں پہ ہماری جہاں پہ جو ہمت جواب دے جائے وہ والی نہ کریں آگے چریں کیونکہ آپ کو اس نے سٹیپ کے نمبر دینی ہے اس نے آپ کو نومیرکس کے نمبر نہیں دینی اگر آپ کا ایک لاکھ ہے اور آپ کا جو ہے انسر صحیح ایک لاکھ تھا آپ کا دو لاکھ نوے ہزار آ گیا تو اس سے آگے سارے سٹیپ ٹھیک ہے تو دو لاکھ نوے ہزار کی حساب سے وہ کلکولیشن کر کے آپ کو کیا دے گا مارکس دے گا تو سٹیپ کے نمبر ہیں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے اگزامینر کو پریشان کرنا اتنا پتا ہے اس کو یہ نہ اتنا تو مجھے نہیں پتا تو آپ نے کوئی ایتھوپیا کا قانون نہیں لکھنا ٹھیک ہے وہ پریشان ہو ایسے ایسے نوڑ دیں خیر آ جائیں جناب تو ہم پہلے سپلائز لکھیں گے سپلائز لکھیں گے سپلائز لکھیں گے اس کے بعد کون سے والی پرچیز لکھیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو چیزیں اس میں ایڈ یا لیس ہوتی جائیں گی ہم اکارڈنگلی کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے چلے خیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آجا اللہ حافظ نہیں بے وکو کرسن کرتے ہیں یہ بڑھا دیکھئے جزاکر آہ 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 کون بلہ رہے ہیں آہ 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 ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے ٹیکسیبل سپلائز کا رولہ ہے اور کس کا ہے انپوٹ کا بھی ہوگا تو ہم اگر زیادہ حالات حراب ہوئے تو اپورشنمنٹ اس سیڈ پہ لے کے جائیں گے کیا نام ہے آج کل کون سا ایم اے ٹیک ہے ہم کی وہی ٹیکسیبل پیریڈ کیا ہے فیب دو ہزار سولہ ٹیک ہو گیا ہم آؤٹ پوٹ ورکنگ ون کریں گے اور براڈ فاورڈ ہے براڈ فاورڈ کا یہی پہ کرنا لیں براڈ فاورڈ انپوٹ اس کا رولہ کیا تھا دو لاکھ پینتالیس ہزار زیادہ ہو گیا ایک لاکھ بیس ہزار زیادہ ہو گیا تو کتنا بچ گیا ایک لاکھ پچیس ہزار اس کا تو رولہ ہی ختم کر دیا چلے آج اس کا تو ہم نے رولہ ہی ختم گیا ٹیک ہے کدھر ہے یہ والا ہم کہتے ہیں یہ والی ہماری ایڈیسمنٹ تو ہو گئی کلیر ہے کیوں کر دی تاکہ یہ بھوٹ نہ جائے سند رہے اور بواق ضرورت کام چلے بس ٹھیک ہے آج ہے ذرا ہم ایک ایک کر کے آپ گوہرتے رہتے ہیں جیٹ فیول اس کو کیا کر لیں گے اس کو ہم اینڈ پہ ہمارے کام آ جائے گا ہم اس کو کلر کر کے سائیڈ پہ کلیر آگے پھر کون سے والی ہے ریجسٹرڈ کسٹومر ان ریجسٹرڈ دونوں لکھ لیتے ہیں کس میں آؤٹ پوٹ آؤٹ پوٹ میں کلیر ہے ٹیک ہے چلے تو سپلائز ریجسٹرڈ پرس اور سپلائز کون سے والی ان ریجسٹرڈ دونوں لکھواد پانچ لاکھ نوے ہزار تین لاکھ پچھتر ہزار ٹیک ہے اوکے ہو گیا چلے آگے چلتے ہیں پھر یہ ہماری تو دونوں ہو گئی جان چھوٹ گئے جو ہم جو رہتی جائیں گے ہم ان کو کیا کرتے جائیں گے یہ ہو گیا یہ ہو گیا آگے چلتے ہیں اب پرچیزے ٹھیک ہے پرچیزے لکھتے ہیں پرچیزے لکھتے ہیں ٹھیک ہے پرچیزے جو ہے گوڈز کون سے والی ریجسٹرڈ سپلائر ان ریجسٹرڈ اور یہ تو ہے ایک برابر ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے یہ ان ریجسٹرڈ اور کون سے والا ایکزیمٹ گوڈز یہ دونوں ہمارے لیے اس پہ ہمیں اٹھارہ پرچیزے نہیں ملا نہ ملنا ہے اور ان کے نیچے کوئی ایڈجسمنٹ بھی ہوگی تو وہ بھی اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر ہم کون سے والے لگے ہیں ٹیکسیبل گوڈز فرام ریجسٹرڈ اور کون سے والی ایمپورٹ ہم دونوں کو ایڈ کرتے ہیں آج ہے ذرا فرام ریجسٹر سپلائر کتنی ہے نولا اٹھارہ ہزار ایسا ہی ہے اور پھر ایمپورٹ یہ پہلے نہیں تھا کبھی یہ پہلی دفعہ ہے کتنا دولا اسی ہزار اس پہ بھی اٹھارہ پرسینٹ چلیں یہ ہمارا ہوں گیا آنگے چلتے فالوینگ انفارمیشن اب یا انپوٹ سے ہوگی یا آؤٹپوٹ کوئی اگر ڈیفرنٹ ہو بھی صحیح جیسے پینالٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا لگا دیں گے ایک لکیر لگا دیں گے کلیر ہے ہماری اوپر کوئی انڈریجسٹرڈ کو ہے سیل انڈریجسٹرڈ کو سیل لیکن ہمیں اس کا پتہ ہے کتنے تین لاکھ پچھتر تھی لہٰذا ہم اس کو ہمیں پتہ ہے ہم اس پہ جا کے ٹک کر لیں گے کہ ہم نے ان کو فور پرسینٹ ایکسٹا چارج نہیں کرنا وہ ہم کیونکہ پہلے کر چکے ہیں لہٰذا ہمیں کوئی پرابلم نہیں چلیں اب ذرا دیکھتی ہیں ٹیکسیبل گوڈز پرچیزڈ فرام ریجسٹرڈ لیکن وہ کیا تھا فرنیچر تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے پرچیزز میں سے اس کو کیا کر لینا ہے لیس کر لینا جو جن پہ اٹھارہ پرسینٹ جی جی پوچھیں جی 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 جو ہے آہ انکلوڈ ہے نا لکھا ہوا ہے ٹیکسیبل گوڈز پرچیز فرام ریجسٹر پرسین انکلوڈز اس کا مطلب ہے یہ آل ریڈی کس میں شامل ہے ٹھیک ہے تو ان پوٹ بیٹا اینڈ والی پریشان ہے یہ والی ایڈجسمنٹ کی سمجھ جا گی ہم نے ڈسکس کر لی تھی کہ یہ والی جو ہے کون سے والی یہ اس نے لیا جو ہے کوئی سوفا کوئی ٹیبل کوئی اس طرح کیا ہے فرنیچر لیا ہے لیکن کس میں ایڈ کر دیا کیا اس میں انپوڈ ملتا ہے نہیں ملتا تو ہم کیا کریں گے آہ فرنیچر لفظ کیا یوز کرتا ہے فرنیچر ٹھیک ہے تو ہم اس کتنا ہے فورٹی فائیو تھاؤزنڈ کیا کر دیں گے لیس کر دیں گے سیمپل ہم نے اس پہ لکیر لگا دی کہ جناب ہم یہ کر چکے ہیں پھر کیا کہتا ہے ایم اے پرچیز کتنا ڈیڑھ سو بیگ کس کے تو آپ لکھ دے ٹھیک ہے سیمٹ اور کیا کر دیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی کیا کریں آپ کی مرضی اس کو نیچے جا کے بتا دے کہ بھئی یہ کس کے لیے آئی ہے یہ آئی ہے آپ کے مینجنگ پارٹنر کے لیے لہٰذا یہ اس پہ انپوٹ نہیں ملے گا اس پہ انپوٹ نہیں ملے گا تو کیا آ جائے گا ٹھیک ہے لکیر ڈال دیں گے شب آگے چلیں کلیر ہیں یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل سے چلیں تیسرا کون سے والا ایڈوانس بھئی ایڈوانس دے دیا ہے کس کے لیے پرچیز کے لیے تو کیا ایڈوانس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے آپ کی مرضی علیہ دا نوٹ بنے میں ادھر ہی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ایڈوانس نو ایسپیکٹ نو ایمپیکٹ ایڈوانس پہ کہاں پہ وہ ہوتی ہے تیسرا بھی ہو گیا چوتھی ارجاز میں ٹیک سی بل گوڑز ٹو آن ریجسٹرڈ کسٹومر ٹھیک ہے کون سے والا انکلوڈز جو پر ہے اس میں شامل ایڈیشنل نہیں ہے ٹھیک ہے کتنی دو لاکھ کی کس کو کارٹیج انڈسٹری کو اس کا مطلب اس پہ چار پرسینٹ نہیں لگانا دو لاکھ تو کم ہو گئے پھر ریسٹ آف ڈا گوڈز ور سول ٹو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان بیچاروں نے یوز کر لیے ہوں گے چاہے پنکھیں ہوں گے تو اینڈ کنزیومر تو پھر ہم ان دونوں پہ اگر آپ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے فردر پروسس کے لیے چیزیں لیا تو پھر ہوں انڈ کنزیومر نہیں ہے لیکن ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ سے لے کے آگے چیزیں بیچے گا کومن سنس کی بات یہ جو پروجیکٹ ہم پروجیکٹر ہم نے لیا تو ہمیں کیا وہ ہم چون کے سیز رائز والے سیز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہے اس نے فور پرسینٹ ہمیں لگایا ہوگا نہیں بھئی ہم انڈ کنزیومر ہیں ہم تو اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ جی 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 ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹیشن سے مراد ہے آئرین سٹور کیا یہ ہو سکتی ہے لیکن ہم اوپر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ کیا بیچتا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا وہ سٹیشنری بیچ رہا ہے ہم ییس آپ کی بات اگر اتفاق کیا ہے کونز مینوفیکچرڈ ڈسٹیوٹیوٹیشن بہت ساری پروڈکٹ تو یس ان کی بات صحیح ہے ہم اگر اس کو نوڈ بوک کہہ دیں تو پھر اس پہ نہ لگا ہے ویریس پروڈکٹ ہے تو یس ہو سکتا ہے ویریس پروڈکٹ اس کا مطلب ہے مینوفیکچرر اگر سٹیشنری کا ہے اور باقی پروڈکٹ بھی بیچتا ہے تو یس سٹیشنری جو ہے بعض دفعہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں یس ہو سکتا ہے تو آپ دونوں لے سکتے ہیں یہ آئیس کریم انسٹیٹیوٹس ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس بچوں کو ساتھ ساتھ میں اچھا چھلے میرا نہیں کہ حال کے جو ہے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس والے بات میں وہ ریڈی والی ٹونٹ آم بھی لگائی ہوئی ہے کہ آئیس کریم نہیں میرا خیال میں نہیں میرا خیال میں نہیں کیا کہ آئیس کریم والی اب آپ کی میں نے ایک بات مان لیا باقی مزید نا نہیں اچھا چلیں خیر آپ سمجھ آگئے تو اب یس اپنی زندگی کو مشکل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیں کہ جناب ایک پہ لگے گا نہیں لگے گا 4% میں تو ان کو ایک کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ انڈ کنزیومر ہیں اور دوسرے کو اس طرح سے جان چھڑواتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ جناب یہ ہمارا جو ہے کیا ہے جو ہے کارڈیج انڈیسٹری ہے دونوں پہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے چوتھے سے جان چھوٹ گئی آگے چلتے ہیں پانچواں پندرہ فروری دو ہزار سولہ فروری کے ہی مہینے میں سائنڈ این ایگریمنٹ ویڈ بالی ٹریڈر ریجسٹرڈ کسٹ ہمارے فاردہ سیل آف گوڈز کترے کی دو لاکھ نوی ہزار کی پھر کیا ہوا پھر جے ہوا کہ بیس فروری کو اس کے لیے میڈ آویلیبل یس یہ سیل ہے تو ہم اس کو کس میں پرچیزز میں ایڈ کر لیں گے ہاں اچھا ٹھیک ہے چلے جانتے رہے نا نا تو سیل ڈو ٹھیک ہے گوڈز یہ سیلس اپکنگ ہو جائے گوڈز میڈ آویلیبل کس کو ٹھیک ہے ٹو بی ٹی آپ نے پورا لکھنا ہے بالی ٹریڈر کتنے کی دو لاکھ نوی ہزار کی سیل ہو گئے جان چھوٹ گئے آگے چلتے ہیں دیکھیں ایڈجسمنٹ زیادہ تھی بہت زیادہ مشکل نہیں تھی ٹھیک ہے اسی لیبل کے آتے ہیں تھوڑا سا اس سے کوئی دو تین ایڈجسمنٹ اور نہیں جی ایم اے سولڈ گوڈز کس کو باون ہزار کی کس کو کسٹمر کو دو منت کے کریڈٹ پہ دو مہینے کا لگایا اس کو چار پرسنٹ اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے یہ چار پرسنٹ ہے تو ایک تو یہ گوڈز انکلوڈ نہیں ہے باون ہزار کو انکلوڈ کرنا ہے دوسرا باون ہزار کیوں کیوں کہ اس نے چار پرسنٹ تو ہم کیا کس کو بیچی ہیں کسٹمر کو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کریڈٹ کریڈٹ سیل ٹھیک ہے کریڈٹ سیل پھر ہم کیا کہہ لیتے ہیں فیفٹی ٹو تھاؤزنڈ ڈیوائیڈڈ بائی ایک سو چار ملٹیپلائیڈ بائی سو کلیر ہے تو فیفٹی ٹھیک 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 فیفٹی تھاؤزن شہب بہل فرج یہ بھی ہوگیا رہا آگے چلتیㅋㅋ ڈیوائیڈ ایک می ٹھیک 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 ٹی ایک ٹھیک 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 آج ens آگے یہ ہو گیا اس کے بعد ایم اے ایشیوڈ ایڈیبٹ نوڈ کتنے کا پینتیس کا یا سیل بڑھی ہے یا پرچیز آگے جا کے اس نے بات بتا دی کہ کیا ہوا تھا سیل انوائز تو سیمپل ہماری کیا ہے سیل ہے ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ گورنمنٹ کو فائدہ ہے لہٰذا اگلی بات اس نے ہمیں گھومانے کے لیے کی ہے ہم ہرگز اس کا ٹائم نہیں دیکھیں گے تو سیل ان سے والا ٹھیک ہے کیا لکھا ہوا ہے چینجن ویلیو آف سپلائی ٹھیک ہے یا جو ہے سیل اگینسٹ کون سے والا ڈیبٹ نوڈ کوئی بھی لکھ لے بس اس کو پتہ چال جائے ڈیبٹ نوڈ ٹھیک ہے یہ ڈیبٹ نوڈ ایشو بتائیے گا تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ شاہ آگے آج ہے اور کون سے والا بھائی کدھنا کیا چار ہزار پیک اگر انکلوڈ ہوتا تو ہم ساٹھ کا ڈیفرنس ڈال دیتے ہیں انکلوڈ کا بھائی دیکھیں کہ کہیں دیکھیں اسی میں انکلوڈ بھی آ رہا ہے اور اسی میں اڈیشنل انفرمیشن بھی آ رہی ہے یہ اچھا کویسٹن ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے تو پھر ہمیں کیا ہم نے سیل کیے کتنے چار ہزار پہ اور ایڈ نہیں کیا اڈیشنل انفرمیشن پھر کیا ہوا سو روپے کا یوزلی ہم ان کو بیچتے ہیں کس پہ ڈسکاؤنڈ پہ لیکن چونکہ یہ تھارڈ شیڈیول آئٹم ہے تو ہم نے کس پہ بیچنا ہے تو ہم کیا کہیں گے چار ہزار بشاک ادھر لکھ لیں تھارڈ شیڈیول آئٹم بس اس کو پتا چال جائے جی بیٹا تھارڈ شیڈیول آئٹم تو ہم کیا لکھیں گے ایک ملٹیپلائیڈ بھائی چار ہزار یا چار ہزار ملٹیپلائیڈ بھائی ایک سو سال جی بیٹا چھے ہزار چھے لاکھ چالیس ہزار ہوکے ہو گیا ہو گیا بس کچھ رہا ہے تو نہیں گیا ہم نے انپوٹ وغیرہ وہ کر لیا اوپر اب ہمیں کس کی چاہیے صرف اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے ایڈجیسمنٹ کرنی ہے کس کی اچھا ایک تو ایکزیمٹ سیل ہے اس میں ایکزیمٹ سیل نہیں ہے تو کون سے والی ہے ٹھیک ہے ایکزیمٹ سیل نہیں ہے تو کون سے والی ہے ٹھیک ہے نمبر وون zero rated ہے نمبر ٹو کون سے والی ہے ٹھیک ہے ایک تو zero rated ہے اور دوسری کون سے والی ہے یہ دونوں ٹیکسیبل ہوگئے ابھی ہم ٹیکسیبل کی ورکنگ کر رہے ہیں ابھی ہم یہ والی ساری ٹیکسیبل کی ورکنگ لیں جی کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹیکسیبل سپلائیز ٹوٹل کریں ٹیکسیبل سپلائیز ٹو زیرو فور فائیو ٹریپل زیرو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس پہ آؤٹپوٹ آپ کی مرضی یہ سیدھا سیدھا فور زیرو ٹو زیرو فور فائیو ٹریپل زیرو ملٹیپلائیز بھی ایٹین کر لیں لیکن جو بھی کیجئے گا وہ پھر اس کو کانسٹینٹلی وہی کیجئے گا یہ نہ ہو پھر آپ کریں آپ کی آدھو تو یہاں پہ لکھنے کی اب آپ کو بخار چڑھا میں یہاں پہ لکھوں گا تو اس کو اٹھارہ پرسنٹ کو پھر جا کے اٹھارہ پرسنٹ کر لیں ٹھیک ہے لیں جی 368 ہو سکتا ہے میری کوئی ایک adjustment غلط ہو گئی ہو اور میرا answer match نہ کریں کوئی فارق نہیں پڑے گا صرف اس adjustment کے marks cutting میں بار بار کہہ رہا ہوں تو آپ نے answer کے ساتھ match کر تو ایک دم سے گھبرا نہیں جانا سمپل لکھیں ڈبل ڈبل ڈبال ڈبل ڈے حوگیا اب ہماری کیا نکل آئیں ٹیکی سیبلہ پا فلائز اس کے کے ٹیک سیبل سپ لائی ذرا دیکھیا گا کتنے ہوں two zero four five triple zero exam ہماری ہے ہی نہیں ذرا لکھوائیے گا وہ جو اس لوگ ہو گیا ہے سمار آٹھ لاک 50% سے زیادہ تو نہیں یہ ٹرپل ہے چلے اوکے ہو گیا ٹوٹل یا جی بھر کے دیں کر رہا ہوں میں یا ہوئے 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 آر sorry sorry چلے کوئی نہیں کوئی ہوتا رہت آج 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 اٹھائیس لاہ پینٹالیس ہزار ہوئے چلے اوکے اس کا ٹوٹل کریں ڈبل ون پرپل زیرو ٹھیک ہے اب انپوٹ یہ تو ابھی ہم نے کیا نکالا ہے نا یہ ہماری کیا ہے سپلائز ہے نا پرچیزز ہے نا تو انپوٹ ایڈ دی ریٹ آف ایٹین پر ٹو زیرو سیمن فائب فور زیرو ٹھیک ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے انپوٹ مشین تو نہیں ہے چلیں اگر مشین ہو تو ایک کالم اور ایڈ کر لیں چلیں بتائیے وان فور وان ایٹ زیرو کلیر ہو گیا اوکے ہو گیا اور فائیو ایٹ تھری فائیو نائن کلیر ہو گیا کلیر ہے یہ کیا ہو جائے گا زیرو ریٹڈ یہ کیا ہو جائے گا ری فن یہ کیا ہو جائے گا اور تو کوئی سٹیپ نہیں رہ گیا سیمپل آج ہے ذرا لوہر آف ایکچوال ورکنگ ٹو کتنا کتنا وان 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 فور نائن وان ایٹ زیرو وان ایٹ زیرو ٹوٹل ٹو سیمون فور وان ایٹ زیرو یہ ہو جی اس کو اس کو اس کو نائن کیا ہے تو ادھر ون کر ون کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ یہ ون ہو گیا یہاں پہ بھی ون کر لیں چلے یہ ہو گیا اب اس کا کمپیریزن اس کا ون کرنی اوکی ٹھیک ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے اس کے کس کے ساتھ آگی ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ آف آؤٹ پورٹ ٹھیک ہے سالے حضرت ڈبل 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 تھوڑا سہیدھر ہم کر لیں 368 یہ کتنا تھا اس کو ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں تو ہم اس میں سے کون سے والا ہمارا ایکچول ایکچول زیادہ ہے یا کم ہے ایکچول کم ہے تو یس بہی لیں گے 274 181 لیس کر لیں 9193 919 919 یہ ہم نے پے کرنا ہے لیں جی ہمارا 4% 4% نہیں ہے ری فنڈ ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ادھر کلوز کرتے ہیں 4% نہیں ہے کوئی 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 پینالٹی کوئی مشین کا انپوٹ مشین کا انپوٹ آئے گا اگر آئے گا تو یہاں پہ آئے گا اور اس کے بعد کیا آئے گا پھر کیا پینالٹی ایڈ ہوگی ہم ٹوٹل کر دیں گے اس کے بعد کیا آئے گا اس کے بعد ری فنڈ ابھی چونکہ وہ دونوں میں ہی ہے تو ہم کیا لکھنے لگے ری فنڈ وہ کیا ہے 5 8 3 5 9 اور اگر یہ زیادہ ہوتا تو کیا آ جاتا ہے انڈ کیا آتا ان پو ان پوٹ کیری فاور جلدی سے تھوڑا سا ہمارے ہم فوراں question number 25 28 کو discuss آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے 20 cottage industry پہ cottage industry output کر ہی نہیں سکتی ہو liable to be ریجسٹر ڈین ہے نہیں ہے ہی نہیں نا وہ انوائیس نہیں شکر سکتی اچھا 28 آپ کا homework ہے 1718 بھی آپ کا homework ہے لیکھ لیں ہم discuss کر رہے ہیں ان کو ابھی باس کرنے لیں گے ہمار کا کیا مطلب ہوتا ہے تھتے ہو یا ابھی باس کر رہے ہیں جی کس کے نہیں refund آئے گا جو input پہ refund آنا ہے اور جو ہے نہیں refund پیسے ملیں گے وہ کیری فاورڈ ہوگا وہ کیری فاورڈ ہو آئیں گے آگے question کریں گے جی جنہا جی کیا آئے گا پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اگر اس میں exempt ہے تو اس کو تو sales tax بھی نہیں چارج کرنا چاہیے کریں گے ہمانا چندے دے ہیں ہم کیوپ کیٹ چلیں shimmer موسیقی